بسم اللہ الرحمن بری ٹکر سورن کی اسوہ حصہ صدرنا اور سبہم صدران کے حوالے سے آج 56 نشیست رہے جس کا آغاز ان لوگ بردر آرے ہیں جو ترابطے پران بغس کرتے ہیں ہاں تشبہ آئیے آرے ہیں جو ترابطے ہیں آئیے اعوذ باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوسر فصل لربکا ونخر انا شانیاتا ہوبالابطر صدق اللہ مولانا العظیم رابطے ہیں رامیبار کے بعد میں برادر در امان سے دعاست کرو گا کہ وہ دعاستے چلے اختصم دیشید آئے اور سلام احمد رضا ریمیشن کو دعایے قرآن سے بیٹھ پیش کریں گلا نبی کے راستے کی حق دوں گا نبی کے راستے کی حق دوں گا میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو مدینے کے حسو خاشاک لوں گا مدینے کے حسو خاشاک لوں گا خاشاک لوں گا خاشاک لوں گا خاشاک لوں گا نبی کے راستے کی حق دوں گا نبی کے راستے کی حق دوں گا خاشاک لوں گا خاشاک لوں گا میں اس پہ کام میں ارز پاک لوں گا خاشاک لوں گا خاشاک لوں گا خاشاک لوں گا حضورؑ آئیں گے جب میری لہد نے زمین سے قیمتِ افلاق لوں گا زمین سے قیمتِ افلاق لوں گا ملی جاگیر اگر جنت میں کوئی ملی جاگیر اگر جنت میں کوئی تو دہریز شہ لولا پنوں گا تو دہریز شہ لولا پنوں گا میں ان سے آخری دن تک مزفر میں ان سے آخری دن تک مزفر بصیرت آگ ہی ادراک لوں گا بصیرت آگ ہی ادراک لوں گا نبی کے راستے کی ہا گلوں گا میں سب سے قیمتی خوشا گلوں گا مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزنے ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گڑی چمکتے باک چاند جس سوہانی گڑی چمکتے باک چاند جس سوہانی گڑی چمکتے باک چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام چمع بزنے ہدایت پہ لاکھوں سلام جس تاریک دل جگمگانے لگے جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک واری رنگ پہ لاکھوں سلام مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزنے ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جو نے ایک نماز کے بات سلام پڑھا کرتے تھے تو وہ بڑی ایک حجیب سکتے ہیں سلام اس لئے بردہ ہمارے مہمان جو سکالر ہیں وہ پہن چکے ہیں وہ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ ایک دوست میں بزرے بہن ساتھ مخترم گلفان صاحب تو ان سے رہی ہم درحاظت کرتے ہیں انہتر صلیب گلے پڑھتے ہیں تو گلفان علیہ ساتھ تشریف آئید مخترم گلفان علیہ ساتھ سلام علیہ ساتھ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپسا دونو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اپسا دونو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے اللہ نے کیوں کہ اللہ نے کوئی آر بنایا ہی نہیں اپسا دونو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اپنے جبی سے نبادا ہے یا رسول اللہ اپنے جبی سے نبادا ہے یا رسول اللہ پھر میں نے دانبر کس چوکٹ پھر پھلایا ہی نہیں پھر میں نے دانبر کس چوکٹ پھلایا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی آر بنایا ہی نہیں اپسا دونو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور جو بھی کعبے سے پھلٹی آئے مدینے نہ گئے جو بھی کعبے سے پھلٹی آئے مدینے نہ گئے یوں سمجھ لو کہ انہیں آقا نے بھلایا ہی نہیں یوں سمجھ لو کہ انہیں آقا نے بھلایا ہی نہیں یوں سمجھ لو کہ انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں اور جب کہا قبر میں سرکار میں یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سرکار میں یہ میرا ہے پھر دکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر دکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی آر بنایا ہی نہیں آپ سے دونوں جہاں میں آپ کے نظر آیا ہی نہیں آپ کی نات ہی شہرات کا سرما ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی نات ہی شہداد کا سرمایا ہے اس صدقم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں اس صدقم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے اللہ نے کیوں کہ اللہ نے کوئی آر بنایا ہی نہیں آپ سے دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں مانشہ اللہ مانشہ اللہ مانشہ اللہ بہت شکریہ آج ادھر بیٹھے ہوئے مجھے سکول کے دن ذہن میں آئے کہ سکول میں ہم چند دوست بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر ہوا کہ ایک فیکٹی والا ہے اپنے بیٹوں کو لیں کے سڑک کی سفائی کر رہے جھانو لیں کے تو بڑا عجیب آپ کو میں بتا رہی سکتا ہوں اپنے بیٹھے جو ہے کہ اس کے اثر دل میں بچپنے کے اندر کیسا پڑا ہے کہ ایک انسان ایک بڑی فیکٹی کا آنر کہ وہ جاروں کے اینرہ اور صفائی کر رہا ہے راستوں کے پر یہ بیٹھے میں بھی مری بس ایسی دل میں چیز کیوں آئیں وہ کیونکہ صوفیہ کے حوالے سے ہمارے ہم بہت سا افراد و تفریق ہے توازم نہیں ہیں اور کچھ وجوہات موجود بھی ہیں اس میں جو انسان کا عمل ہے اگر عمل انسان کے اور کی دعا ہی دیتا ہے اس کا اثرہ زیادہ ہوتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین میں ہیں ان کا جو دین اللہ اللہ کے رسول جو نشانی منظر ہے ہمارا ان کی جو تواتر فیل عمل کی عملی تصویر صحابہ اکرام نے اہلِ بیت نے خورفہ راجت کی زندگیوں میں ہمارے لیے موجود ہے میرا نوالج اس نے عمل کرنی وہ سکولر انشاءالا آپ اسے میں بات کریں گے لیکن میں جو کنسٹ میرے دل میں تھا صوفی کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ صوفی جو ہے جس کا اللہ سے تعلق ہے اس کی زندگی کے کسی پہلو سے کسی انسان کو کجا کسی رب کی تحریک سے نفرت اس کے قلب میں نہیں بہرہ ہوتی اس کی آنکھ وہ چیز نہیں دیتی ہے جو رب نہیں چاہتا اس کا کان جو نہیں سنتا جو رب نہیں چاہتا اس کے ہاتھ پاؤں وہ کان نہیں کرتے جو رب کو نراز کرنے والے ہیں اور صحیح معنی میں صوفی شاید جو ہی کر سکتا ہے بلہ ہی نہ پاکی سکالوں ہمارے اچھے کان بتائیں اس کے اوپر تو صبر یہ تھا کہ اللہ اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے سانتیوں کے بعد امت کے اندر مختلف امتیوں نے کام کیے انہوں نے ایک بہت اہم شعبہ بارا آئمائے صوفی اپر تھا جس میں سلسلہ قادریہ سلسلہ سروردریہ نقشبندیہ مہتف سلسلے چلے اسی طرح آئمائے فیمی نے کام کیا ٹھیک ہے؟ میرے سے کوئی بلکی بتائی ہو تو مجھے باقی نہیں کیے گا میں ایک کام کارم رہاں مجھے کرتا ہوں اور تھوڑا بھٹ پڑھنے کا شوق ہے اس سے ایسے کھڑی اور تیس طرح کام محدثین نے کیا آئینا حدیث نے یہ ساتھ کابل احترام ہے ہم نے بتائی کیوں دیوارے بنا گئے نا تو ہمارا کام کا مقصد یہ ہے کہ ان دیواروں کے اندر بریج کر لیا جائے اگرچہ بات پوپال نے کی لیکن بہت خوبصورت بات کی اور ایک پیغمبرانہ رویوں کی نشاندہ کی اس کے امریکر کریٹر کے حوالے سے کہ وہ تیرے ہیسا ہیساہی نہیں ہو سکتا جو دیوار بنائے صحیح معنی میں وہ ہوگا ہے بریج بنائے کیونکہ اللہ تعالی نے جتنے پیغمبروں کو دنیا میں پیچا سب کی دعوت ہے کہ ہم نے ذکری بڑھا بچپن سے لے کر وہ بات میں افرادت ہو جاتی ہے تو وہ دیواروں کی بات بچپن سے زبان پر چڑھی ہوئی تھی اب اس میں یہ جب ہم لوگ اپنے انوارمنٹ دیکھا تو ہم نے کہا ہم لوگوں نے ہی بھرج کرنا سکتا ہے یہ سارے پھول ہیں پھولوں کی طرح لڑائی نہیں ہوتی ہیں پھول لڑائی نہیں کرتے ہیں تو یہ ہم نے پید سے لے لیا ہے بہت یہ نفرت کا رویہ یہ پیغمبرانہ رویہ نہیں ہے وہ بھی کرتے ہیں وہ بھلے لوگوں اگر کوئی خیر ہے تو پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی تو ہوتے ہیں کانٹوں کو محاطب نہیں کرتے ہیں کسی طرح ہم آگے ہیں کسی طرح ہم آگے ہیں کوئی کام بھی کوئی پاسٹیم ہوگا اس کو اپنیشیٹ کریں گے اس کو آگے نکل کے ہوسٹم دے کریں گے کہ نفرت اور گناہ اور برائی اتنا ہم نے چڑھا دیا ہوگا ہے کہ اچھے لوگوں کو مہم ہوگئے کہ ہم بڑے ہیں وہ دب گئی ہے مہموں اب اپنیشیٹ کرنے والا پہلو ہوسٹم صحیح کرنے والا پہلو دب گیا ہے میں نے سٹارٹ لیا تھا بار کا ایک فیکٹی آنر جن کا نام تو خواج آنگا بہون اللہ انکی مفرد کرے وہ سیاہ تو چہر کے رول مارڈل تھے اور آج بھی مجھے جب یاد آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دے گے صفائی کرنے روڑ کی تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی کیا چگہ میں پہلے دور میں سٹیپی کے بات کر رہا ہوں لیکن وہ بیٹے بیٹے زندگی چیز آگئے ہیں اسی طرح اگر ہم سب کے روئیے کاٹنے والے نہ ہوں جوڑنے والے نہ ہوں اپنے عمل سے محبت کے باوجود دوسرے کا رائٹ تصمیل کریں کہ وہ بھی اگر اللہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے تو ایک رسول خرن کا پھول ہے ایک گرین کا ہے تو یاد پھول ہی ہے نا تحلیق تو اسی لی ہے اگر مرکز اس میں لے کر جا رہا ہے منظر اللہ اللہ رسول ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے روئیوں میں تھوڑی تلخیق کم ہونی چاہیے تھوڑی کاٹ کم ہونی چاہیے سوسائٹلی کو بریج کرنا چاہیے نفرت کے روئیے وہ کم کرنا چاہیے خوشحبری دیں خوصلہ بزاری کریں اپریشیٹ کریں اس سے مورال اپ ہوتا ہے بہتری آئی ہے کانٹے چنیں راستوں میں کوئی دوسرے ہم کہنے سے بہتر ہے خود کانٹے چنوں میں اس سے میرے اپنے لئے کس آنی ہوگی میری آنے والی نصور کیلئے بہتری ہوگی اور ہم اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے معاشرے کو اس سے بہتر چھوڑ جائیں گے جو ہمارے حوالے ہوا اللہ ہم سب کو تفیق دے ہم آگے بڑھاتے ہیں قرآن کو آج کے ہمارے سکولر ہیں مخترم ساجدہ پیر بولان کو دشیر صاحب آپ پلیس تشتیکل تشیب لائیے ساجدہ حامل رضب کسی فوتکی کی وائس پرڑے ڈلے ہیں جس نوجہ ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں جو ہڑوں کے سڑکوں کی سوائی کرتے ہیں کیونکہ میں نے سنا خواجہ خابر صاحب پلیس پایس صاحب آپ پلیس ہمارے شہر کے روڈ موڈل ہیں ہم تو بس کسے دارے نہیں کہنا چاہتا بات نہیں مناسب شہر دے گی ہم انہیں روڈ موڈل سمیتے ہیں اپنے لئے باقی اللہ اللہ ہم سب کو تفیق دے کہ ہم لوگ خیر باتنے والے پر ہیں ہم جن کے نمائدیں ہیں وہ لوگوں انسان صرف انسانوں سے نہیں صرف پرند میں ہم سنتے ہیں وہ لوگوں سے درخت روتے تھے پرندے یہ کرتے تھے تو ہم بھی کیا ہوگئے انسانوں میں نفرے ڈال رہے ہیں ان لوگوں ان نے کسی انسانوں کو جہنمی 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 یہ ان کا تکیہ کلاب نہیں تھا وہ جو لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ان کے لئے بھی ان کا رویہ آپ سب جانتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں جانتا ہے ہم بندہ سمجھتے ہیں کہ رحمت العالمین کیوں کہا جاتا ہے رحمت ہے نا اللہ ہم سب کو یہ تفیق دے کہ ہمارے رویہ یہ اس چیز کی گواہی دیں ہم جو بند بند کے دوسروں پر تکھانا چاہتے ہیں اس کی بجائے ہمارے اندر سے خشبو آئے اگر گلاب کو نہ دیکھو خشبو آئے گی تو آپ پہ چاندوں کے گلاب ہے دکھا کے بعد تک پیپر کے جو جو پھول ہوتے ہیں وہ امپیکٹ خراب کر دیتے ہیں خوبصورتی جو نیکسرل کرنٹ اندر ہے وہ کوئی اس کا مطبول نہیں ہو سکتا اور یہ چیز کہ صوفیہ کا ادارہ جو اصل روح کیا تھی ہے بھر میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جو صوفیہ اقرام کا طرز عمل تھا وہ واض سے زیادہ ان کا ایکشنز فکس تھا ان کا عمل تھا اور ان کے اندر یفرات و تفریر نفرات ان کا تو سنتے ہم آئے ہیں کہ جو جنہوں پر قلبہ نہیں پڑھا وہ لوگ ان کیا پاس آتے تھے تو اسی طرح محمد کرتے تھے اور ان کے طرز عمل سے اس کا اللہ تعالیٰ بہت دیا دیتے تھے ہمیں تو بچانا ہے جنہوں سے جنہوں میں بیجنا نہیں ہے اللہ اگر کل کائنات کو جنت میں لے جائے اس کی اتنی تحریکیں ہیں فضاوں کے اندر پانی کے اوپر زمین کے اوپر تو جو غور و فکر کا حکم ہم نے چھوڑ دیا ہوئے ہیں جس طرح آنکھوں کا استعمال ہے کام کا استعمال ہے زبان کا استعمال ہے اگر کاش ہم یہ اپنا ذہن کا استعمال کر لیں کر رہے ہم سب تو ہمارے راستے نکلے گی ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ دنیا کی تحزیدیں غالب ہیں وہ رویہ آئے گا ہم نے صرف جامت کر دیا اپنے آپ کو ہم نے سرکا اسمات صرف ٹوپیکلی کر دیا ہوا ہے حالانکہ یہ خالقے کائنات جو رب العالمین ہیں انہوں نے اس کے غور و فکر قومت دیا ہے اللہ ہم نے سب کو عمل کی تحفید دیا باکہ ہم نے آگے بڑھاتے ہیں اور آج اس قادر ہمارے مخترم صاحب عدد میں غلام مشیر صاحب سے دلاغ کروں گا کہ عصوِ حسنان صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تلیماتِ صوفیاء اس کے بات کریں اہلِ شاہدِ روشنے پلیز اہلِ شاہدِ روشنے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي نَسُولِ اللَّهِ بسم اللہ الرحمن 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 الر اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم سید رحمت اللہ علیہ وسلم خواب صدی اللہ علیہ وسلم تمام تعلیفیں اس ذات کے لئے جس کا کوئی شریعت نہیں ہے ہر حمد اس ذات کے لئے جس کے سوا کوئی عبادت کے لئے لائد ہے وہ ہمارا خالد ہے ہمارا خالد ہے ہمارا رازت ہے اسی کے قمر سے وجود ملا ہے اور اسی کی طرح واپس لوٹ کے جانا ہے وہ قدیل ہے واقعی ہر شئے حادث ہے وہ دلا ہے واقعی ہر شئے قبط ہے وہ بے نیاز ہے اور واقعی ہر کوئی اسی کا مہتاج ہے دنیا کے تمام سمندر سیاری بنا لیے جائیں تمام درختوں کی کلبیں بنا لی جائیں تمام انسان کو فرشتے اللہ کی حمد لکھنے بیٹھ جائیں یہ سب ختم ہو جائیں کہ اللہ کی حمد ختم ہو جائیں اللہ کی حمد ختم ہو جائیں اللہ کی حمد ختم ہو جائیں بے شمار بلد و السلام اس حسی موسم و موضف شم پر جو ختم نبوت کا تاج مہت کر رحمت اللہ لائلہ میرین کی جاتر پوڑ کر عالم ہدایت اٹھا کر کتاب ہدایت ہسیں سینے سے لگا کر اخلاق ہسنا کا منشور لے کر جن کے آنے سے فکر و نظر میں بہار آگئے دلوں میں ایمان کی بہار آگئے پہشانیوں میں سندوں کی بہار آگئے اور معاشر میں اخلاقِ حسنہ کی بہار آگئے لائیوں کے نصنعوں کا معاقان رب کو باد از خدا بزرگ دوئی قصہ حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر آگئے اصحاب پر اور آگئے امت کے لئے نظام پر اللہ بشمار رحمتوں کا حضور پر جن کے ذریعے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ ہمارے محسن ہیں اس خطے میں دین اسلام آیا ہے تو اولیاء اکرام کے ذریعے سے آیا ہے ہمارے محسنوں کا حق ہے ہماری دعاوں پر جن کی تبلیغ سے شبان عروض کا بشو سے دین اسلام اس کے دے میں آیا ہے اللہ ہمارے محسنوں کے درجات کو بلد دینا دارا ہے اس وقت میں اور آپ ایک سالira نواز میففل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وائے حسنہ سے نور لے کر اپنے سینوں کو روشن اور منور کرنے کے لئے اس محفل پاس میں مجموع ہوئے ہیں میں سیگر سٹیڈی سنٹر کے تمام ممتازمین کو خرار تحسین دشت کرتا ہوں جنہوں نے اس سعادت افروس اور نور نواز محفل کا اعتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے رسن نیر سے پڑھ کر عجر نظیم عطا ہوں اس طرح کے آپ سب لوگ بہت خوبی آگاہ ہیں آگ مجھے جو علمان دیا گیا ہے اس وائے حسنہ کی روشنی میں تعلیماتِ صرف کیا تو چند گھڑیاں اس موضوع پر مختلف کروں گا اللہ کریم مجھے حق وائی توفیق قطع اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کئی تحریمیں پھرمان چھڑیں پھیلیں سمٹی اور پھر ختم ہو گئیں سمٹ کی تحضیم مصر کی تحضیم یونان کی تحضیم روم کی تحضیم آج کہاں ہیں فرائن نائف مصر اور کہاں ہیں فلسفائی جوان کئی تحضیمیں کئی تحضیمیں اس دنیا میں اٹھیں لیکن ختم ہو گئے حالان من کے پاس دولت بھی بادشاہت بھی تھی اور فلسفہ بھی تھا ان سب چیزوں کے باوجود کہ ظاہری علم بھی ہے بادشاہت بھی ہے دولر بھی ہے پھر وہ تحضیمیں کیوں ختم ہو گئیں اس لیے ان کا فوکس صرف مادیت پر تھا وہ صرف زندگی کے ایک پہلو سے بات کرتی تھی اور وہ نفس کا پہلو تھا لیکن وادی نور مدینہ منورہ سٹھنے والی تحضیم نہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہو سبب کیا ہے اس لیے کہ وادی نور مدینہ منورہ سٹھنے والی تحضیم کی بنیاد مادیت کو روحانیت کے تابع کرنے میں دنیا کو دین کا تابع بنا کے رکھنے میں مادیت کا انکار نہیں دنیا کا انکار نہیں ہاں دنیا کو دین کے تابع بنا کے مادیت کو روحانیت کے تابع بنا کے اور یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے کیونکہ انسان صرف ماتر نہیں انسان صرف جسم نے اس کے اندر جو اصل جو ہر ہے وہ اس کی روح ہے جس طرح جسم کے تقاضے ہیں اس طرح روح کے بھی تقاضے ہیں اگر آپ جسم کے تقاضے تو پورے کریں لیکن روح کے تقاضوں کی خبر ہی نہ ہو اور انہیں پورا کرنے کا علم ہی نہ ہو شعور ہی نہ ہو کے روح کے تقاضے کیسے پورے کرنے ہیں تو کبھی آپ پر سکون اور کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے اس دور میں ماشاءاللہ سبیل مکرم الحمدللہ فاسمان آگاب شریعت کے دعنائے رہوز جنگتر خورا کوئی و بسولہ خا سرمایہ امیدر حضرت صاحب زادہ حامد رضا صاحب حضرت صاحب اللہ کریم آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لئے بارسہ برکتو رفع کرنا ہے میں آج یہ کر رہا تھا کہ انسان صرف جسم نہیں اس کے اندر روح ہے جو اس کا اصل چمہ رہے ہیں موجودہ دور میں امریکہ سے ایک کتاب شایعہ ویلائف آفٹر ڈیٹھ نیٹ پر بھی موجود ہے چاند امریکی سائنسدان نے قریب المرگ لوگوں پر ریسرچ کی اور ہر سائنسدان نے اپنے تجربات لکھے کہ موت کس طرح بارد ہوتی ہے ان سائنسدانوں کے مزاہین کو کٹھ آئے کی کتاب بھی شایعہ کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا لائف آفٹر ڈیٹھ اس کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کے اندر ان نتیف شیعہ موجود ہے جو نکلتی ہے تو اس کے بعد موت بارد ہوتی ہے ہمارے پاس کیمرے نہیں کہ ہم اسے دیکھ سکیں اور ہم اس کی حیرت یا کیفیت کو بھیان کر سکیں لیکن اتنا انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ انسان صرف جسم میں اور میں اس کی ایک آسان سی مثال دے رہا ہوں جس کی آپ سب تصدیق کریں گے جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں یہ خواب کن آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیا سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیونکہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تو انہیں کھولنا ضروری ہیں جب یہ آنکھیں بند ہوں یہ دیکھتی ہیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اگر میں آنکھیں بند کروں آپ میں سے کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آئے ان آنکھوں سے دیکھنے کے لیے انہیں کھولنا ضروری ہیں جب یہ آنکھیں بند ہوں سامنے پھڑوی چیز نظر نہیں آتے نیند کی حالت میں تو آپ کی آنکھیں بند ہیں پھر آپ دیکھ ایسے رہے ہیں خواب اس بات کی دلیل ہے انسان بڑی پر قصرار مخلوق ہے یہ صرف آنکھیں کھول گے نہیں دیکھتا یہ آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھتا اپنے من نے گھوک کر پادا سرابی زندگی تو اگر میرا نہیں بندہ نہ بن اپنا تو بندہ انسان اپنی پہچانی نہیں رکھتا من عرفہ نفسہ ہو وقت عرفہ ربہ ہو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو انسان صرف جسم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اصل جو حضر ہے وہ اس کی روح ہے اور روح کو روحانیت کی ضرورت ہے صدی 21 ہو یا 22 آجائے یا 25 صدی آجائے روحانیت ہر دور کے انسان کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے اندر روح جو موجود ہے جب انسان کی اندر روح موجود ہے تو صدی کوئی بھی ہو روحانیت انسان کی ضرورت ہے آپ یہ نہ کہیں کہ 21 صدی آگئی ہے اور اس دور میں تم فلاں داری باتیں کرتے ہو صدی کوئی بھی ہو جب انسان کے اندر روح موجود ہے تو روحانیت انسان کی ضرورت ہے اسلام کا غصر روحانیت ہے اسلام کی جان روحانیت ہے اسلام کی زینت روحانیت ہے اسلام کا جوہر روحانیت ہے آپ اسے تصفف کہلیں طریقت خانکائی نظام کہلیں مرتبہ احسان کہلیں نام کوئی بھی دے لیں چیز ایک ہی ہے روحانیت اسلام اب نام بدلنے سے اس چیز کی حقیقت نہیں بدلنے اس طرح اس طرح کے پھول کے حوالے سے بات کر رہتے میں کہہ دوں آپ گلاب کہلیں یا بھول کہلیں چیز تو نہیں آپ تصوف کہلیں آپ طریقت کہلیں خانکائی نظام کہلیں یا مرتبہ احسان کہلیں چیز ایک ہی ہے اور وہ ہے روحانیت علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت بات کی ہے الفاظ کے پیچو خم میں دانہ نہیں علجتے اور غواظ کو مطلب ہے صدف سے کے گوھر سے آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے اہلِ علم بیٹھیں اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لفظ پہلے بنایا کہتا ہے یا معنی پہلے موجود ہوتا ہے پہلے لفظ ہے یا پہلے معنی ہے لفظ بنا کے معنی کلاش کیا جاتا ہے کہ ہم کس معنی پر اس لفظ کو فٹ کر دیں یا معنی کو بیان کرنے کے لئے لفظ کی ضرورت پڑتا ہے تو اہلِ زمان جانتے ہیں پہلے معنی ہوتا ہے اس معنی کو بیان کرنے کے لئے لفظ سوچنا پڑتا ہے جب تصوف کا لفظ نہیں تھا اس وقت بھی تصوف کی حقیقت مسجدِ نبی کے اندر موجود ہے مجلسِ محمدی کے اندر موجود ہے جب خانقائی نظام کا لفظ نہیں تھا اس وقت بھی سفرہ کے چبوترے وقت خانقائی نظام موجود ہے لفظ نہیں موجود لیکن معنی موجود ہے اور معنی ہمیشہ پہلے ہی ہوتا ہے اس معنی کو بیان کرنے کے لئے لفظ تخلیح ہوتا ہے اسی بات کو میں ایک دوسرے ذاویہ فکر سے بیان کر رہا ہوں حموماً لوگ الفاظ کے معانی تلاش کرنے کے لئے ڈکشنری کھوڑتے ہیں میں بڑی ذمہ تاری سے یہ بات کر رہا ہوں الفاظ کے معانی ڈکشنریوں میں نہیں کلتے ہیں کبھی آپ ڈکشنری نہ دیکھیں الفاظ کے معانی تلاش کرنے کے لئے ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے لفظ کے بدلے لفظ ڈکشنری میں مل جائے گا مثلاً ایک لفظ ہے اخلاص اس کا معنی آپ نے ڈکشنری سے دیکھ رہے تو وہاں مل جائے گا کھوڑ سے پاک کرنا کھوڑ نکال دینا کے لئے اخلاص کی لفظ کے بدلے لفظ ملا ہے لیکن معنی کیا ہے یہ اہل معانی کے سینے سے لنے کا ڈکشنریوں میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے اگر معنی مجسم نظر آتا ہے تو اہل معانی کے سینوں میں مل جائے گا اس لئے روحانیت کیا ہے اب آپ نے لفظ کے بدلے لفظ دیکھنا ہے تو کتابیں کھول لیں لیکن اگر اس کو مجسم دیکھنا ہے تو حضرت داتا ذنبخش کی صیرت پڑھ لیں خاجہ مہینودی مجشتی اجمیری کی صیرت پڑھ لیں حضرت سیدنا غوثی آزم شیخ عبدالقادر جلانی کی صیرت پڑھ لیں امام حسن بصری کی صیرت پڑھ لیں حضرت کے صحابہ اور احلِ بہت کی صیرت پڑھ لیں ان میں آپ کو روحانیت مجسم نظر آتا ہے اب تک میں نے آپ کے سامنے دو باتیں بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ اسلام کس چیز کا نام ہے دنیا کو دین کے طابعے رکھنا مادیت کو روحانیت کے طابعے رکھنا اور یہی انسانی تخلیق کا مقصد ہے جو کہ انسان میں مادہ کے ساتھ ساتھ روح موجود ہے جو اس کا اصل جمع ہے اور روحانیت ہر دور کے انسان کی ضرورت ہے اب تک میں نے آپ کے سامنے دو باتیں بیان کی تیسری بات اللہ کریم نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے جن چیزوں کا ہمیں بابند کی ہے حکم دی ہے ان میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے دو طرح کے احکام آپ کو قرآن مدید میں مرے گے کچھ ایسے حکم ہے جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے فَوَلْ لِوَجْحَاكَ شَدْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نماز پڑھنے پڑھے ہوئے ہو اپنا جیہا کعبہ شنف کی طرف ہے مسجدِ حرام کی طرف تک ہے یہ موہ در کرنا اس کا تعلق ظاہر سے ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِدُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشِعُونَ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ نماز پڑھو تو خضم و خشو کے ساتھ ہوں تو ہم دونوں طرح کے احکام کی مکلف ہیں جسم کے لئے احکام اور روح کے لئے ہوگا اس سے دعا واقع ہے قیامت کے دن میزان پہ آمال تلیں گے تو آمال کو تولنے کا مطلب کیا ہے تولے کیوں جائیں گے کیا صرف گلتی کافی میں کہ اس بندے نے نمازیں ساری پڑھی ہیں جتنے سال اس نے بالے گونے کے بعد گزارے ہیں کتنی نمازیں بندی تھی اور اس نے کتنی پڑھی ہیں گلتی کر لیں گے وزن کیوں کیا جا رہا ہے نیزان پہ وزن کیوں کیا جا رہا ہے وہ اس کے خضو و خشو کو دیکھا ہے کس جذبے کے ساتھ کس نیت کے ساتھ اس نے نماز عدا کی ہے تو شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ صرف ہمارے جسم کے لئے نہیں ہماری روحوں کے لئے بھی حکم دیا ہے ایک مسجد میں ایک مفتی صاحب نماز کے مسائل بتا رہے تھے کہ نماز کی شرائط کونسی ہیں فرائض کتنے ہیں نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں نماز کے سنن و مستحبات کتنے ہیں وہ سب سمجھا رہے تھے مفتی صاحب نے تمام مسائل اپنے شہرتوں کو سمجھائے تو آخر میں جملہ بولا کہ نماز کے جدنے ضروری مسائل ہیں وہ سارے میں نے آپ کو سمجھا بھی ہیں تو حضرت شہر ربانی کو انہوں نے کہا مفتی صاحب نے کہا مفتی صاحب نے کہا میں نے شرائط بتائیں فرائض بتائیں واجبات بتائیں سنتیں بتائیں مستحبات بتائیں کون سا مسامسلہ رہے تو رشدر ربانی نے فرمایا آپ نے یہ تو بتایا ہاتھ کیسے باندنے یہ نہیں بتایا کس کے سامنے مانتے ہیں آپ نے یہ تو بتایا کہ رکوع کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتایا کس کے لئے رکوع کرنا ہے آپ نے یہ تو بتایا کہ سجدہ کس انداز میں کرنا ہے یہ نہیں بتایا کس چفے کے ساتھ سجدہ کرنا ہے دل کی قیفیت کیا ہوئی چاہیے اصل مسئلہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ جب نواز پڑھنی ہے خالی سر نہیں جھگانا دل بھی جھگانا ہے مسئلہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں ہے تو سر چھت گیا دل چھکا ہی نہیں ہے تو یہ جو پاتن ہے یہ بھی شریعت کا مخاطم ہے شریعت مطالعہ نے روح کو مخاطب کیا ہے خالی جسم کے لئے آقام نے کہ مو کر لو کعبہ شریف کی طرف تو ٹھیک ہے جی نماز شروع ہو گئی امام مخاری نے بخاری شریف میں پہلے حدیث لکھی ہے باقی سارا دین اس کے بعد بیان کی ہے پہلی حدیث کون سے لکھی ہے باقی سارا دین بات میں بیان کی ہے بنیاد اس پر رہتی ہے کہ باطن کا کتنا تعلق ہے دین کے اطلاق روح کا کتنا تعلق ہے دین کے اطلاق قرآن مجید میں ہے قیامت کے دن مالک اور بیٹے نفع نہیں دے گئے ہاں وہ کامیام ہوگا جو سمرہ ہوا دل لے کے آئے یوم لا ينفع مالو بلا بلونو اللہ من حت اللہ بِقَلْبِن سَنِنَا تو سمرہ ہوا دل لے کے آئے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ دل سوارنا فرض ہے دل کی اصلا کرنا کیا سکتا ہے فرض ہے دل کی بیماری سے واقفیت ہے وہ بیماریاں کیسے دون کی جا سکتی ہیں پھر وہ طریقہ اپنانا یہ فرض ہے کیونکہ قیامت کے دن نجاب کا دار و مدار ہے دل کے سمرنے کا ہے جو سمرہ ہوا دل لے کے ہشر کے میدان میں آیا وہ کامیام ہوگا اب جسے پتا ہی نہیں کہ میرے باطن کی کیفیت کیا ہے تکبر گرور گمان خوشب میرے دل میں کون کون سی روحانی بیماریاں ہیں جس مریض کو بیماریوں کے لئے پتا نہیں یا ہم بیماریوں کو دور کیسے کرنا ہے اس کا ہی شعور نہیں وہ کس طرح قیامت کے دن سمرہ با دل لے کے آئے گا دل سبارنا فرض روحانی بیماریوں کا علم اور ان سے چھوکارے کا راستہ پھنانا فرض جب آپ دل سبارنے کی کوشش کریں گے یہی تصمت ہے جب آپ دل سبارنے کی کوشش کریں گے یہی تصمت ہے اب دو قاموں میں سے ایک کام آپ نے کرنا ہے ایک چھوڑنا ہے یا تو دل کو گتہ ہی رہنے دیں یا تو دل کو میلہ ہی رہنے دیں فکر ہی نہیں کہ میرا دل سمر جائے یا پھر دل سبارنے کے لئے وہ راستہ اختیار کریں جس سے دل کی محل نکل جاتی ہے دل سمر جاتا ہے تو جب آپ اس راستے کو اختیار کریں گے یہی تصمت ہے تصمت ہے یہ کہتے ہیں راستہ آپ میں سے کئی لوگ ترب شرم کیوں گے سڑکوں پر لکھو دیں طریق راستے کو کہتے ہیں طریقت وہ راستہ جس پر چلنے سے دل سمرتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روحانیت حاصل کرنا یہ ہمارے پر فرض ہے جب تک آپ کو راستہ نہیں اپنائیں گے طریقت کو نہیں اپنائیں گے روحانی بیماریوں سے نجاب نہیں پائیں گے قیامت کے دن کامیابی نہیں حاصل ہو سکتا نجاب نہیں حاصل ہو سکتا یو ملا ین فو مالو ملا بنونم اللہ من خط اللہ بکلب سریم صوفی اسے کہتے ہیں صوفی صرف اسے ہی کہتے ہیں جس کا ظاہر پاک ہو صوفی اسے کہتے ہیں جس نے ظاہر سے سار سار اپنے اندر کو اپنے باطن کو بھی پاک دیا جو میں صوفی کی تعریف حضہ کر رہا ہوں اگر آپ کے ذہن میں رہی تو انشاءاللہ کبھی اس حوالے سے کوئی غلط فہمی نہیں پیدا ہوگی ہم صوفی کسے کہتے ہیں جو قولن فیلن اور حالن رسول اللہ کی اتبا میں ہو قولن فیلن حالن رسول اللہ کی اتبا میں ہو وہ صوفی ہیں جو گولے تو حضور کی سنت کے مطابق جو قطم اٹھائے تو حضور کی سنت کے مطابق اور جس کے دن کی باطنی کیفیات ہو تو شریعتِ مطاہرہ کے مطابق وہ صوفی ہیں آپ کشم المعجوب پڑھ کے دیکھیں حضرت آقا بن بخش رحمت اللہ علیہ کی کتاب عوارب والمعارب پڑھ کے دیکھیں حضرت شعب الدین صور وردی رحمت اللہ علیہ کی تصمیم احیاءِ علوم الدین پڑھ کے دیکھیں امام غزالی کی تصمیم مکتوبات پڑھ کے دیکھیں امامِ ربانِ خودِ سَسِرُ الْعَزِزِ کے مکتوبات ان تمام کتابوں کے اندر تصوف کی امہاتِ کتب کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ کوئی آدمی ہوا میں مرتا ہوا آئے لیکن سنتِ رسول کا تارک ہو ہم اسے شب دعبات کو کہیں گے صوفی نہیں کہیں گے چاہے وہ ہوا میں ہوتا ہوا آئے لیکن سنتِ رسول کا تارک ہے اتباعِ رسول نہیں کرتا ہم اسے شب دعبات کہیں گے اللہ کا بھلی نہیں کہیں گے تو آپ نے موضوع دیا اس میں حسنہ کی روشنی میں تعلیماتِ صوفیات تو صوفی تو ہے ہی وہ جو کامل اتباعِ بھلی کرتا ہے تو پھر ان کی تعلیمات عصوہِ حسنہ سے ہٹ کے ہو سکتی ہیں آپ سے کوچھ رہا ہوں جی حضرت سیدنا حمیرِ قلعہ سلسلہ لیا تک شکل دیا کہ اقابرین میں سے حضرت حمیرِ قلعہ روس کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے آپ فرماتے ہیں نفلی روزیں رکھ رکھ کے تو ٹنکے کی طرح بارین ہو جائے اور لقل پڑ پڑ کے تیری کمر دوری ہو جائے کبڑی ہو جائے پھر بھی جلاتِ خداہنی کی قسم ہے تو اللہ کا قرب نہیں پا سکتا جب تک رسول اللہ کی اتباع نہیں جب تک سنتِ رسول کا یہ تناب نہیں کرے گا اپنے طور پر دریا میں کھڑے ہو کے ایک کانگ پہ تصویح پڑھتے رو مچھلی آئیں تمہاری پڑلی سے گوشت نوچ کے لے جائیں آپ کے باطل کو تم بڑی کر رہے ہو پر جلالِ خدا دنی کی قسم ہے اللہ کا قرب نہیں پا سکتے جب تک سنتِ رسول کی اتباع نہیں پا سکتے تو صوفیاء نے تو پہلا سبب یہ پڑھایا ہے کسی کی ادا کو ادا کرنا حضور کا بانکی جینا ہے حضرت امامِ ربانی سیدنا مجدد علفِ سامی شیخ احمد سرغندی رحمت اللہ تعالیٰ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے سنت کے مطابق پہلے کون سا پیر باہر رکھتے ہیں ماشاءاللہ تین چار بازیں آئیں یہ بایاں ہیں بایاں پاؤں مسجد سے باہر پہلے رکھنا یہ سنت ہے اور داخل ہوتے ہوئے دایاں پیر مسجد کے اندر پہلے رکھنا یہ سنت ہے حضرت امامِ ربانی سیدنا مجدد الفیسانی شیخ احمد سرغندی رحمت اللہ تعالیٰ کسی موضوع پر بات جار رہے ہیں آپ کے ساتھ 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 ہیں آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو سنت ہے بایاں پیر پہلے باہر نکلتا اس دن آپ نے دایاں پیر پہلے باہر رکھتے ہیں بایاں پیر بھی اندر یہ ہے صرف دایاں پیر باہر رکھتے ہیں آپ رکھ گئے ایک آہ بگنگی آنکھوں سے آنسو جانے ہوگئے آپ کے بیٹے پوچھتے ہیں ابباجان کیا واقع ہوئے اچانک آپ رونے نہیں گئے اور میں بیٹا تو نے دیکھا نہیں میرا ایک پیر سنت سے ہڑ گئے پوٹھا ہے تو بیٹے عرض کرتے ہیں ابباجان ابھی آپ پورے باہر نہیں نکلے بایاں پیر تو اندر لیا ہے تو آپ دایاں پیر واپس لے آئیں اور پھر سنت کے مقابق بایاں پیر باہر رکھیں ابھی آپ پورے مسئل سے باہر تو نکلے نہیں ایک ہی پیر باہر رکھیں آپ رو کیوں رہے آپ نے فرمایا میں نے تو دوسروں کو فنافر رسول کے مرادتہ کروانے ہیں میرا تو ایک پیر بھی سنت کے خلاف نہیں اٹھے مجھے یہ جائے کہ پورا قدم سنت کے خلاف نہیں یہ ہیں ہمارے صوفیہ یہ ہیں ہمارے مشاہ ہم انہیں پیر مانی ہیں پورا قدم سنت کے خلاف نہیں اٹھا صرف ایک پیر باہر نکالا ہے اور آنکھوں میں آنسو آگئے کہ میرا تو اتنا قدم بھی سنت سے ہٹ کے بھی نہیں اٹھنا چاہی تو صوفیہ کے ہاں اس بات کا صرف خیال نہیں رکھا جاتا کہ سنت کی پیر بھی کرنی ہے بڑا خیال رکھا جاتا ہے صوفیہ کے ہاں صرف اس بات کی تعلیم نہیں دی جاتی کہ آسانی سے سنت پر عمل کر لینا جہاں چاہے چھوڑ دینا نہیں صوفیہ کے ہاں بڑا اعتماع اس کا کیا جاتا ہے فنا پھر رسول اس مرید کو نہیں کروایا جا سکتا جو رسول اللہ کی کامل اعتباہ نہیں تو صوفیہ کی تعلیمات کیونکہ صوفی کہتے ہی اسے ہیں جو قولن فیلن اور حالن رسول اللہ کی اعتباہ نہیں ہو اس لئے صوفیہ کی تعلیمات کی بنیاد ہی قصوہِ حسنہ ہیں قصوہِ حسنہ سے ہٹ کر صوفیہ کوئی بھی قدم اپاتے ہیں ان کی نظر مدینہ منورہ کی طرف ہوتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ قدم کس طرح کھایا ہے میرے آقا نے یہ عمل کس طرح کیا ہے اس موقع پر میرے آقا کا حکم کیا ہے صوفیہ کی زندنی حضور کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیماتِ صوفیہ میں پہلا قدم ہے بیعت خان کا ہی زندنی میں پہلا قدم بیعت آپ عصوہِ حسنہ میں دیکھیں کیا حضور نے صحابہ سے بیعت نہیں دی مکی دور میں حضور نے اشارت کی ہے اسلام کی تبلیغ کی ہے لیکن اسلام کا خروج حجرت کے بعد شروع ہوا ہے اور حجرت کا آغاز بیعت سے ہوا ہے کچھ اہلِ مدینہ کے مقات المقرمہ ہیں اور حقوہ کی گھاٹی میں انہوں نے حضور کی بیعت کی ہے حضور کے چچا اللہ کے عباس آئے ہیں اور وہ آکے بیعت کرنے والوں سے کہتے ہیں جانتے ہو کس چیز کی بیعت کر رہے ہو وہ نے کہا ہاں اے عمِ رسول ہم جانتے ہیں کہ ہم وفا کی بیعت کر رہے ہیں ہمیں سر کٹانے پڑے ہیں ہمیں قربانیاں دینا پڑیں گی اللہ کے دین کی خاطر لیکن ہم اہد کرتے ہیں ہم اپنی بیعت دیمائن کے اسلام کا تو قروج ہی بیعت کے بعد شروع ہوا ہے جلے آقا کریم نے اقبہ کی گھاٹی میں اہلِ مدینہ سے انصار سے بیعت دی اور پھر دوسری بیعت جس کا ذکر قرآن مدین میں خودیبیہ کے میتان میں بابون کے درخت کے نیچے میرے آقا کریم تشریف فرمائیں اور صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں کساسِ عثمانِ غلق میں اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے آپ کی بیعت بھی تحقیقت انہوں نے اللہ کی بیعت اللہ دینہ یباہیونکا وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں اِنَّمَا يُبَاہِونَ اللَّهُ اب لفظ سے معنی تک پہنچنے کا سریکہ آ جائے گا تو پھر قرآن سمجھنا آسان ہے یہ نہیں کہا اِنَّمَا يُبَاہِونَ اللَّهُ گویا کہ وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں گویا کا لفظ نہیں اِنَّمَا کا لفظ ہے تحقیقت وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں قرآن کا ترجمہ اپنے ذہن کے مطابق نہیں کرنا کہ جہاں تحقیقت وہ وہاں گویا کا لفظ بولتے ہیں اگر گویا کا معنی دینا ہوتا تو قرآن کہتا قَأَنَّمَا قَأَنَّمَا کا لفظ نہیں آیا اِنَّمَا اِنَّمَا معبول جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں تحقیقت وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں جب میں یہ آیت پڑھا ہوں تو میرے دل میں تو یہ بات آتی ہے شاید کسی سننے والے کے دل میں بھی آئے وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے حضور کی بیعت ہے تو اللہ کریم نے اس کی ایک صورت پیدا فرما دی ہے حضور کی بیعت کی ہے صحابہ نے اور آگے صحابہ سے امت میں سلسلے چلے ہیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کی بیعت کی اور حضرت صدیق اکبر سے بیعت کا یہ سلسلہ صحابہ میں چلا ہے حضرت سلمان فارسی سے امت تک جو بیعت کا سلسلہ چلا اسے سلسلہ نقشبن دیا کہتے ہیں آج اگر کوئی کسی مجاز جسے اجازت ہے بیعت کرنے کی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے تو ہاتھوں کی ایک زنجیر بنتی ہے جو حضور کی ہاتھ تک تو بیعت کا جو بنیادی کنسٹ ہے وہ قرآن مجید سے محبوب جیلوں نے آپ کی بیعت کی در حقیقت انہوں نے اللہ کی بیعت کا بیعت کو کتنا برن مقام قرآن مجید نے اطا کیا تو صوفیاء کی تعلیمات میں پہلی چیز یہ بیعت دوسری چیز خلوت گوشہ نشینی عزلت نشینی مراتبات یک سوئی پیدا کرنے اب صوفیاء حسنان کی روشنی میں دیکھیں میرے آگا قریب غارِ حرام نے جا دے خلوت حسن فرماتے کتنا عرصہ حضور نے گوشہ نشینی اختیار کی ہے غارِ حرام کو آج اگر کوئی آپ سے گوشہ نشینی یا خلوت پر ضلیل پوچھے تو آپ اتنا ہی کہیں ہمارے آقا قریب خلوت میں ہی تھے کہ اللہ نے اسلام کا پیغام دے کے بھی جانے ہیں پہلی وہی خلوت میں ہی نازل دے اکرہ بسمی رب بکر نظیر خاند اور کیا پھر اس کے بعد حضور نے خلوت چھوڑ دی ہے نہیں ہر رمضان کے آخری عشرے میں حضور اتقاف پیٹھتے ہیں یہ اتقاف اسی خلوت کا پیغام بات سنت احسین حضور نے کبھی عمل کی ہے کبھی چھوڑ دی ہے یہ اتقاف کبھی نہیں چھوڑ دی ہے حضور حضور اتقاف پیٹھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں تو اتقاف اور غارِ حرام کی طرحی آج صوفیہ اس کی یاد آزا کرتے ہیں مراقبات کے ذریعے خلوت نشینی گوشہ نشینی اخیار کر کے غارِ حراقی خلوت اور اتقاف اس سنت کو شروع کر کے تیسری تعلیم صوفیہ کے ہاں بیعت خلوت نشینی تیسری بات ہے ریاضت تذکیہ نفس قرآن کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں مجاہرہ کیا ہم ان کے لئے اپنے راستے کھول دیتے ہیں جنہوں نے ہمارے لئے کوشش میرے آقا کریم مسجد نفسی کا بیٹھے جہنم کا دکھتا ہے دوزر کا دکھتا ہے دوپہ کا حق ہے آپ جانتے ہیں حضور بشیر بھی ہے نظیر بھی حضور نیک آمان کی بشارت بھی سناتے ہیں برے آمان کا جو برا ندیلہ وہ بھی بہتا ہے تو حضور دوزر کا ذکر کر رہی ہے ایک چوان صحابی اٹھے مسجد نبی سے باہر نکلے گرم ریت پہ لیٹھ گئے میرے آقا کریم اٹھے مسجد نبی کے دروازے پہ تشریف لائے اور صحابہ سے کرمایا جاؤ اپنے بھائی کو اٹھا کے لائے صحابہ گئے اس جوان کو اٹھا کے لائے میرے آقا کریم نے فرمایا جب میں جہنم کا ذکر کر رہا تھا تو میری محفل سے اٹھ کے باہر کیوں نکلا اور گرم ریت پہ آنے کیوں لیٹ گیا وہ صحابہ یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس کو سمجھا رہا تھا کہ دنیا کی تھوڑی سی گرمی تو تُر سے برداشت نہیں ہوتی دوزر کی گرمی کیسے برداشت کری میرے آقا کریم نے فرمایا جب تُو میری محفل سے اٹھ کے باہر نکلا سمیز اتاری گرم ریت پہ لیٹ گیا اور تب سے تُڑ رہا تھا میرا اپنا فرشتوں کی محفل میں تیرہ دی کرتا ہے کہ فرشتوں جاؤ میرے بندے کو دیکھنا ہے تو اسے جا کر دیکھو جو میری خاطر اپنے آپ کو ریاست میں ڈالے ہوئی تو ریاست صحابہ اکرام کے ہاں نظرات ایک جنگ سے دریاقہ کریم واپس تشریف لائے ہے غزبہ سے واپس تشریف لائے ہے تو حضور نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاسور الالجہاد الاکبر میدانی جنگ میں دشمنوں سے دوب ادور لڑنا تلوار چلانا زخم برگاشت کرنا اسے حضور نے چھوٹا جہاد کرا دیا اور اپنے آپ کے ساتھ لڑنا اسے بڑا جہاد کرا رجعنا من الجہاد الاسور الالجہاد الاکبر حضور نے فرمایا ہم میدان جہاد سے میدان جنگ سے مدینہ منورہ میں آئے ہیں ہم میدان جنگ چھوٹا میدان چھوڑ کے بڑے میدان میں آئے ہیں تو اپنے آپ کے ساتھ لڑنا یہ بڑا جہاد ہے یہی ریاضت ہے جو صوفیہ کے ہاں نظرات چوتھی بات صوفیہ کے ہاں جس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور میرے آدمی زبان تو اس بات کو ہی فاکس کر کے میان کر رہے تھے صوفیہ کے تین تعلیمات تو میں ارز کر چکا ہوں مبیر، خلوز، ریاضت چوتھی چیز جس پہ ہانتوں میں بہت زیادہ تربیر کی جاتی ہے اخلاقِ حسن شیخ الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تصوف کیا ہے بری عادتوں سے برے عامال سے اپنے آپ کو بچانا اور اچھے اخلاق کو اپنا جو عمل برا ہے اسے چھوڑ دے گا جو اپنے لیے یا دوسروں کے لیے نقصان دے عمل ہے اسے چھوڑ دے گا اور اس عمل کو اپنانا جو نفع برش ہے جس کا فائدہ ہے جو اخلاقِ حسنہ ہیں ان کو بپنا بازر صوفیانِ تصوف کو علم الاخلاق ہی کہا کہ تصوف میں اچھے اخلاق سکھائے گا حضرت خالیہ مہین الدین چشتی اجمیدی رحمت اللہ تعالیٰ جب اجمید کے شریف لائے ہیں تو وہاں پہلے سے کوئی مسجد موجود تھی جس میں آگے آپ نے ڈیرہ منہ آئے وہاں پہلے سے کوئی مدرسہ موجود تھا جس میں آگے آپ بیٹھے ہیں نہیں حضرت خالیہ مہین الدین چشتی اجمیدی اجمید میں آئے غیر مسلموں کا شہر ہے اللہ کا ایک بندہ درخت کے نیچے آگے بیٹھا ہے وہ کتنے بہادر تھے نہ کوئی وہاں مسجد ہے نہ کوئی مدرسہ ہے غیر مسلموں کا شہر ہے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور پھر مسجدیں بھی بنا دی ہیں مدرسیں بھی بنا دی ہیں وہ کون سا لشکر اپنے ساتھ لے کے آئے تھے وہ کون سا ہتھیار اپنے ساتھ لے کے آئے تھے وہ ایسے ہتھیار نہیں لے کے آئے جیسے سر چھکائے جاتے ہیں وہ اصلحہ لے کے آئے تھے جس سے پھر چھکائے جاتے ہیں آپ نے فرمایا جس کے گھر چولا نہ چلے وہ بھوکھا ہو تو رات کو بھوکھا نہ سوئے مہین الدین کے ڈیرے پہ آ جائے میں کھانا کھلا کیوں سے سکھوں لنگر خانے جاری کیے مجھے آدھرین نصیب ہوئی ہے جو لنگر خانہ آٹھ سو سال پہلے خالی صاحب نے جاری کیا تھا وہ آج بھی جاری پاک پندر شریف جا کے دیکھنے جو لنگر خانہ حضرت بابا فرید یہ لنگر خانہ کیا ہے اس کا آخرت پر ایمان نہیں جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رحمت نہیں دوسر ہو رہا ہے صوفیاء نے تو قرآن کی صاحب کے عمل کیا ہے آج لوگ دوسروں سے چھین کے کھانا اس کو تابعہ بھی سمجھ رہے ہیں ان کی صیرت کیسے سمجھ آئے جو لٹا کے خوش ہو رہے ہیں جو دوسروں کو کھلا کے خوش ہو رہے ہیں دوسروں کا پیٹ بھرتا دیکھتے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں صوفیاء اکرام نے اچھے اخلاق پیدا چوچاتا زمانے پر شودر برحمد اور شودر اونچی ذات نیچی ذات حضرت خالی صاحب نے فرمایا جس سے کوئی محبت نہیں کرتا مہین الدین کے دیرے کے آئے مہلے قبروں کے ساتھ آئے گا میں پھر بھی اسے اپنے سینے سے بھروبا حضرت خالی خاجگان نے مہلے قبرے والوں کو اپنے سینے سے جن کے جسم سے بدکو آ رہی ہے ان مہلے کچھ اہلے لوگوں کو بھی حضرت خالی خاجگان نے اپنے سینے سے بھروبا حضرت خالی باقی بلہ رحمت اللہ تعالی امام رحمانی کے امپیر و برشن آپ فرماتے ہیں کوئی گناہ گار آئے کوئی بہت بڑا اکثر سے لے کے پاؤں کا گناہ میں دوبا کا شخص آئے یا کوئی میلہ شخص آئے مجھے کبھی اس سے نفرت نہیں ہوئی میں ہر کسی کو خندہ پہشانی سے ملتا ہوں اور اپنے آپ کو اس سے کم تر درجے میں سمجھتے ہیں مجھر کے لئے ہیں حضرت مجدد الفیسان کی اور فرماتی ہے میں نے لوگ میرے پاس آئے یا گناہگار لوگ میرے پاس آئے تو میرا دل گھمراتا نہیں ان کے بازے نفس کی قیفیت نہیں پیدا ہوتی میں تو خندہ پہشانی سے انہیں ملتا ہوں کیونکہ میں ان کو اپنے سے اچھا ہی سمجھتا ہوں صوفیہ اے کرام کے ہاں اخلاقِ حسنا دوسروں کی ضرورتوں کا خیال دوسروں کو اپنے اُدھر ترجیح دینا میں یقصرون علیہ انفسی بلو بانا میرین خصاصا دوسروں کو ترجیح دینا اپنی ضرورت پوری کار کے جو دولت بچی ہے وہ غریبوں پر خرچ کرنا یہ سخابت ہے اور اپنی ضرورت چھوڑ دینا اپنے اسے کامان دوسروں کو دے دینا یہ عیسار ہے سخابت اور عیسار میں فرق ہے اپنی ضرورت کی فکر نہیں دوسروں کی ضرورت کو ترجیح صحابہ اکرام عیسار سے کام لے دے اور یہی عیسار ہمیں صوفیہ کے ہاں نظر آتا ہے میرے آقا کریم اس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے مقاصد بیسد میں سے جو ایک بڑا مقصد ہے وہ ہے اخلاقِ حسنہ سکھانا موتا امام مالک میں حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا بوئیس تو لے اتم بیما حسن الاخلاق میں دنیا کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا میں اخلاقِ حسنہ کی تکمیم کے لیے بھیجا گیا بس ایک جملہ در ذہن میں رہے تو منصار گفتگو کا پیغام آپ تک پہنچ جائے گا حضور کی بیسد کے جو مقاصد تھے ان مقاصد کو سینے سے لگا کے صوفیاء دنیا میں پھیل گئے ہیں صوفیاء خرب سے نکلے ہیں اور دنیا میں پھیل گئے ہیں کس چیز کو سینے سے لگا کر حضور کی بیسد کے جو مقاصد ہیں دنیا کو خدا پرسکی سکھانی ہے دنیا کو محبتِ رسول اور اگرے رسول کا درست دینے ہیں حلام و حرام میں تمیز سکھانی ہے انسان کو انسان سے محبت سکھانی ہے وہ مقاصد جو ہوں گی بیسد کے مقاصد ہیں ان مقاصد کو سینے سے لگا کے صوفیاء دنیا میں پھیل گئے ہیں اس لئے مولانا عبدالعام جامی انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے خوشہ مسجد و مدرسہ و خان کا ہے کہ دربے بہت کیلو کالے ہوں ہمیں مدرسہ مسجد و خان کا فی کیوں محبت ہے اس لئے کہ یہاں سے ہمیں حضور کا دین لے خوشہ مسجد و مدرسہ و خان کا ہے کہ دربے بہت کیلو کالے ہوں صوفیاء اکرام وہی اخلاق سکھا رہے ہیں جس کی تعلیم مدینہ منورہ سے ملے گی صوفیاء کی تعلیمات میں پانچ مقام پہلو محافظ ذکر وضائف بتاتی ہے یہ صبح پڑھنا ہے یہ شام پڑھنا ہے یا صبح حسنا میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ محافظ ذکر ہوں حضور ان میں شامل ہوں صبح شام وضائف پڑھے جاتے ہیں تو میں آپ کو حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں میں تو قرآن کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں سورہ قحف میں ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّزِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ يُرِيدُونَ بَجْحَابُ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَا قَانْتُرِينَ وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّزِينَ اللہ فرماتے ہیں حابوب اپنے آخر لوگوں سے محنوز رکھے ان کے پاس بیٹھیں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ یہ جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر دے صحابہ پڑھتے تھے اور صبح و شام کی بیغلِ ذکر میں خود حضور بیٹھتے ہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا کہ آپ سنت پر بیس کریں میں تو قرآن کی آیت سنھا رہا ہوں سورہ قَاف وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّزِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِينَ محبوب ان کے پاس بیٹھیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو معنوس رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور کیوں ذکر کرتے ہیں ان کے دل کی نیت بھی اللہ نے بتا دی ہے يُرِيدُونَ وَجْحَاُو وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں تعلیماتِ صوفیاء میں خانقائی زندری میں ایک لفتہ بولا جائے ہیں مرید وہ اس آیت سے لیا گیا ہے يُرِيدُونَ وَجْحَاُو مرید وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے جس کی زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے اَرْسَالَةُ الْقُشْحَهْرِيَا میں تصبح کی محاطب قطم میں سے ہے اَرْسَالَةُ الْقُشْحَهْرِيَا اس میں عزت عبدالقاصم قرآنی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو لکھ کے لفظِ مرید کو ثابت کیا ہے قرآنِ مجید سے يُرِيدُونَ وَجْحَا تو صوفیاء کے ہاں تو جو استعلاح میں ہے وہ بھی قرآن سے لئے گئے ہیں محاطبِ ذکر صبح و شام فضائر یہ سورہ کاف سے ثابت ہے صوفیاء کی تعلیمات میں کنات زہد دنیا کو ترجیح نہ دینا غوث سے اور تمہ سے اپنے ہاتھ کو بچانا اور فکرِ آخرت کرنا یہ بھی ایک نمائیہ پہلو ہے تعلیماتِ صوفیاء کیا عصوہِ حسنہ میں ہمیں اس کی جھلک ملتی ہے یا عصوہِ حسنہ میں یہ بات نظر آتی ہے کہ دنیا سے صرفِ نظر کر کے دنیا پاس آئے اور اسے چھوڑ دینا اور آخرت کو اختیار کرنا اس پر ایک دن سہکروں حدیثیں آپ کو ملے میرے عادر کریم اس طرح پہ آرام فرما ہے عزور فاروقیعظم حاضر ہوتے ہیں تو حضور اٹھے بیٹھتے ہیں عمر کیا دیکھتے ہیں حضور کے کشت مبارک پہ خردرِ بستر کا نشان پڑ گیا ہے تو حضرت فاروقیعظم حرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہ تو نرم مستروں پر لیٹے ہیں اور میرے آقا جو اللہ کے نمی ہیں وہ کھردر مستر پر لیٹے ہیں اتنا کھردرہ کے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا عمر کیا تو اس پر راضی نہیں ہو وہ کیسے اور کسرہ دنیا کے عیش میں ہو اور اللہ ہمیں ہمیشہ رہنے والی راحت ادا کرتا ہے کل جہاں مل کر جو کی روحیت اضاف اس شکم کی تقامت پر لانکھوں سے حضور حیدر کررار شیر خدا کرم اللہ و بجدہ کریم دور خلافت میں آپ نے تقریر کرنے والوں کے لیے ایک محرک رکھا کہ ہر آدمی دین بیان نہیں کرے گا دین وہ بیان کرے گا جو اس کی صلاحی کے درد تشریح نہیں کروں گا یہ موضوع نہیں ہے حضور حیدر کررار نے تو بزار میں دکان بنانے کے لیے بھی محرک رکھا تھا کہ ہماری ملڈی میں کاروبار وہ کر سکتا ہے جو اسلام کے حصول تجارت سے باقی تھے اور آپ ملڈی میں جا کے تاجروں سے مسائل پوچھتے تھے یہ صورت ہو تو کیا مسئل ہے یہ صورت ہو تو کیا مسئل ہے اس دور میں حضور حیدر کررار نے فرمایا تو ہماری ملڈی میں تجارت ہو کر سکتا ہے جو اسلام کی وصول تجارت سے باقی تھے تو جس دور میں ملڈی میں تاجر بننے کے لیے بھی اسلام سے آباہی ضروری ہے اس دور میں مسجد کے ممبر پر آباز کرنے کے لیے کیا شکایت ہو اور آپ خود جا کے چیک کرتے تھے بسرا تشریف لے گئے اور کئی قصہ کو وائزوں کو آپ نے محتل کیا کہ آئندہ تم نواز نہیں کرنا آپ ایک بجل سے باز لے گئے حضرت امام حسن بسری نوچوان ہیں باز کر رہے ہیں حضور حیدر کررار نے شکل لے گئے اور آپ نے جا کے فرمایا میرے چند سوالوں کے جواب دو اگر تم نے ٹھیک جواب دیئے تو تمہیں باز کی اجازت ملے گی ورنہ جن لوگوں کو میں نے موطل کیا تم بھی ان میں شامل ہو جاؤں پہلا سوال آپ نے یہ کیا دین کا دار و مدار کس چیز پا ہے دین سلامت کیسے رہتا ہے دین بچتا کس طرح تو حضرت امام حسن بسری نے ارز کیا اعتیاد تقوی پرہیزگاری اس سے دین سلامت رہتے ہیں اگر بندہ بخلت اختیار کرے تشریح میں کر رہا ہوں بندہ کی کوئی بات نہیں خیر ہے یہ نیکی چونڈ تو کوئی بات نہیں خیر ہے دین پر باغ ہوتا ہے اعتیاد سے قدم اٹھانا سور سمجھ کے قدم اٹھانا اس سے دین بچتا ہے حضور حیدر اکرار نے فرمایا اب یہ بتاؤ دین برباد کیسے ہوتا ہے حضرت محمد حسن بسری نے فرمایا دین حرص تمہاں لالچ اس سے برباد ہو جائے ہیں حضور حیدر اکرار نے خوش ہوگی آپ کی سینے پہ ہاتھ لے رہا تھا اور تھا تم جیسے لوگوں کو چپ نہیں رہنا چاہیے ممبر پہ بیٹھ کے پاس کرنا چاہیے دین کا مدار کس پر ہے دین برباد کس سے ہوتا ہے بس دو ہی سوال آپ نے پوچھے تو جو جواب آپ نے دیا نا دین برباد کس سے ہوتا ہے جب بندہ لالچ میں پڑے تھا یہ بھی حاصل کر لو یہ بھی حاصل کر لو تو کئی دفعہ وہ پھر بارڈر کراس کر جاتا ہے وہ جو حد ہے اس کو کراس کر کے دوسرے دی چلاتا میں چلتا ہے لالچ تمہ حرص صوفیاء اس سے دامن بچھتے صوفیاء کی نظر حقیقت پہ ہے آج کا انسان بہت بڑی غلط فہمی ہے وہ سمجھتے ہیں مقام میرے جائدار میری ہے یہ زیبرات یہ سونا میرا ہے حالانکہ اپنی چیز وہ ہے جو اپنے ساتھ جائے گی جس چیز کو دنیا میں چھوڑ کے چلے جانے ہیں وہ چیز اپنی ساتھی سی بات ہے جس چیز کو چھوڑ دےنا ہے وہ اپنی اپنی وہ ہے جو اپنے پاس رہے گی جس چیز کو چھوڑ جانا ہے وہ چیز اپنی نے پورے قرآن کا نچوڑا کو سنا رہا ہے وہ اپنی کیا چیز ہے بل اصری انہا الانسان نفیل انہا الانسان نفیل انہا الانسان نفیل تو صوفیاء نے کس لئے یہ صحب کا درست دیا کنات کا درست دیا تھوڑے بار اللہ کا شکر کرنے کا درست دیا آخری بات کا رہا ہوں کہ ایک ہنٹا کے قریب وقت ہو رہا ہے مجھے بیان کرتے ہیں صوفیاء کے ہاں شجرہ پڑا جاتا ہے تو بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ شجرہ پڑنے کی حقیقت کیا ہے کہ میری بیعت فلان سے ہے یا ان کی بیعت فلان سے ہے یا ان کی بیعت فلان سے ہے تو شجرہ ہے طریقہ جو تعلیمات سوفیاء میں سے ہے خانقائی زندگی کا ایک حصہ ہے اس کی کوئی دلیل تو میں آپ کی حدمت میں اتنا ہی عرض کروں گا حدیث کی کوئی کتاب آپ اٹھا لیں مطلبات میں ملے گا سندگ پہلے ملے گی تو محدثین نے جس چیز کو سندگ کہا ہے وہ کیا ہے کہ محدث بتاتا ہے میں نے یہ حدیث فلان سے سنی ہے اس نے فلان سے سنی ہے حدیث فلان سے سنی ہے حدیث فلان زمان تبن و سالحیم ایک امام مسلم کی سند ہے امام مسلم اپنی سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے زمان سے سنا ہے انہوں نے سالح سے سنا ہے انہوں نے رد بن عباس سے سنا ہے تو سند جتنی آلہ ہوگی ہے مطن پر اتنا ہی زیادہ جتنی پہتا ہوں گا کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں سند کے بغیر حدیث لکھی نہیں ہو صوفیاء کے ہاں یہی شجرہ ہے محدثین کے ہاں جو سند ہے تو جس طرح محدثین کے ہاں سند کی اہمیت ہے اسی طرح صوفیاء کے ہاں شجرہ ترکت کی اہمیت ہے میں نے بیعت سے لے کے شجرہ ترکت آئے صرف سات تعلیمات آپ کے سامنے صوفیاء کی بیانتی ہیں بیعت اور پھر خلوت اور پھر ریاضت پھر اخلاق حسنہ اور پھر محافظ ذکر وضائف صبح و شام اور اس کے بعد کنات اور اس کے بعد شجرہ ترکت اگرچہ صوفیاء کی تعلیمات جو ہیں ان میں بہت غصت ہیں اور دور حاضر کے حوالے سے کئی اہم موضوع ہیں جن پر گفتگو ہونی چاہئے لیکن میں اتنا ہی ارز کرتا ہوں کہ بندہ آپ چار گھنٹے تقریر کرے سننے والے غور نہ کریں تو کل فائدہ نہیں اور اگر بندہ غور کرے تو این بات میری زندگی بدل جائیں گی نتیجہ میری تقریر سے نہیں نکلے گا نتیجہ آپ لوگوں کے غور کرنے سے قرآن مجید سورہ ملک میں ہے کہ جب دوز کی دوزم میں ڈالے جائیں گے پر اس نے پوچھیں گے تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا ہے تو کہیں گے لوگ کنہ نسمو اور ناکلو ما کنہ فی اصحابی سریر بڑے آیت ہیں سمجھانے والے لیکن ہم نے غور ہوئی تو نتیجہ میرے بیان سے نہیں نکلے گا نتیجہ تو آپ لوگوں کی غور کرنے سے نہیں اگر بندہ غور کر لے تو ایک بات بھی زندگی بدل دیتی ہے میری ساری تقریر کا پیغام یہ ہے آج کے مسلمان نے اسلام کے ظاہر پر ہی اکتفا کیا ہے اور اسلام کے چوکر کو چھوڑ دیا ہے آج کا مسلمان اتنا کم حمد ہے آج کا مسلمان اتنا کم حسنہ ہے اس نے صرف اسلام کے ظاہر کو ہی سب کو سمجھ لیا ہے اور اسلامی روح اسلامی جان جو اسلام کا چوکر ہے روحانیت اس کو چھوڑ دیا ہے جب روح نہیں ہوگی چوکر نہیں ہوگا جان نہیں ہوگی تو خالی نظریات سے اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں حاصل ہوگا جب تک وہ عمل اس طرح نہ کیا جائے جس طرح شریعت نے تقاضی کیا ہے تو آج ضرورت ہے کہ ہم خود بھی صوفیاتی تعلیمات کو سمجھیں اور اپنے معاشرے میں صوفیاتی تعلیمات کو عام کریں بالخصوص آج اس طور میں جب قدمِ برداشت بڑھ گئی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھڑے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم نے مستحبات کو فرائض و واجبات کا درجہ دے دیا اور فرائض و واجبات کو مبا کے وقع پر لے آئے اس طور میں صوفیاء کرام کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے تعصب سے ہٹ کے حقیقت بھی ان نکاحوں سے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ وار نظر آئے گی جہاں سے میں نے مفتگو شروع کی تھی تہذیبیں مٹ گئیں فرائلہ مصر کی تہذیب مٹ گئیں یونان کی تہذیب ختم ہو گئیں مہینوں گاروں کی تہذیب ختم ہو گئیں لیکن وادی دور مدینہ منورہ سے اچھنے والی تہذیب نہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہوگی تاتاریوں نے کوشش کی پوری دنیا سے اسلامی ممالک کو ختم کیا تاتاریوں نے بڑی دلوار چلائے دریا کا پانی سرخ کر لی ہے دجلہ کا پانی لیکن وہی تاتاری پھر کلمہ پڑھ رہے اسلام قبول کر رہے اور اقبال کہتے ہیں پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے آج کے دور میں صوفیاء کے طرز عمل کی کتنی ضرورت ہے اس واقعہ کو سامنے رکھیں کہ تاتاری بادشاہ کو کلمہ پڑھ رہے ہیں قادری سلسلے کے ایک بزرگ اور اقبال کہتے ہیں کہ پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے سیاست کے میدان میں ہمارے حکمران جو جنگ ہار گئے تھے صوفیاء نے وہ ہاری جنگ جیت کے دکھا دی ہے وہ ہاری ہی جنگ صوفیاء نے جیت کے دکھا دی ہے میں یورپ کے مختلف علاقوں میں گیا ہوں سپین گیا ہوں میرے دوست مجھے ایک ویلنسیا لے کے گئے میں نے وہاں اس کی گائیڈ بک میں پڑھا کہ فلان جگہ پہ فلان بزرگ کا ملارہ قبرستان ہے جب ہم وہاں گئے تو دیکھا وہاں مارگیٹ بنی ہوئی گائیڈ بک میں لکھا تھا ویلنسیا میں تیس دینی مدرسے تھے مسلمانوں کے جب ان کی حکومت ختم ہوئی آج ایک بھی نہیں لیکن آپ جانتے ہیں ادھر روس میں تاشکن بخارہ البکستان تاجکستان یہاں بھی اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی حکومت تو ختم ہو گئی لیکن اسلام تو ختم نہیں ہو گئی مدرسے قائم رہے دین موجود رہا اور پھر ایک وقت آیا کہ ان ریاستوں نے دوبارہ ازادی حاصل داری جو تجزیہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جن علاقوں میں صوفیاء کے دیرے تھے جن علاقوں میں صوفیاء کی خانقہ نہیں تھی وہاں حکومت اسلام کی ہو یا نہ ہو اسلام موجود رہا اور جن علاقوں میں صوفیاء کے دیرے نہیں تھی وہاں مسجدے تھی مدرسے تھے لیکن جاں حکومت ختم ہوئی مسجدے ختم کر بھی نہیں مدرسے ختم کر دی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حضرت مویودین ابن عربی کی مسجد ابن عربی کے نام سے کون بابت نہیں حضرت مویودین ابن عربی کی مسجد سپیئر جو آپ جنمہ کا خطبہ دیتے رہے لیکن جاں عیسائیوں نے مسلمانوں کی حکومت ختم کی ہے مسجدے ختم مدرسے ختم اور جن علاقوں میں صوفیاء کی خانقہ موجود تھی وہاں حکومت مسلمانوں کی ہو یا نہ ہو اسلام وہاں سے تو اسلام کو دور زمال میں بھی زندہ رکھنے میں صوفیاء کا بہت بڑا ختم بس اپنی ساری مفتدو کو اس بات پر ہی سمیٹ ہوں گا کہ تاتاریوں سے سیاست کے میدان میں ہاری ہوئی جنگ صوفیاء نے دوبارہ جی کے دکھائی آج بھی اگر ہم اسلام کو سی شان و شوقت کے مقام پیلانا چاہتے ہیں صوفیاء کا درز فکر کا بنانا ہوتا یورپ میں امریکہ میں اسلام بڑی تیزی سے کہہ لیکن اس کا سبب کیا ہماری تقریریں اس کا سبب لیں ہے وہ لوگ کیا امام غزالی کی کتاب پڑھتے ہیں یا 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 لوگ نہیں یا حضرت امام ربانی کے مکتوبات شریف پڑھتے ہیں تو پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ ہماری روح جس چیز کا تقاضی ہے وہ تو اسلام کی اندر ہو جاتی وہ اسلام کو قدل کر ہے کتنے ہمارے سکالر یورپ میں ایسے ہیں جو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اسلام جاظبیت رکھتا اور وہ اسلام کے دامن میں ہی آفیت محسوس کرتے اللہ تعالی ہمیں صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو سمجھ 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 انہیں بنانے اور صحیح انداز میں معاشرے میں عام کرنے کی توفیق ہمارے انہی الفاظ کے گفتگو کو سمیت ہوگا اقبال نے کہانتا جو تخت میں نیل اشکر و سفا میں ہے جو بات مرد گلندر کی بات رہی ہے فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاموں کا شاہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سفا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بھوے اصد و ما آل اللہ آج کئی پہلوں سے ترشنگی ختم ہوئی گئے اور اس احساس کے اندر بخت بھی آئی ہے کہ رحمت الرعیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار امت مسلمہ کی تاریخ کے اندر جو دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ علوم حدیث کے لئے آئیم حدیث نے کیا کسی طرح آئیم تصوف کا رول کسی طرح کم نہیں کی مرد تو محور ایک ہی ہے اللہ رب العالمین اور رحمت الرعیم صلی اللہ وسلم اسی طرح آئیم ایف کا کام ہے انٹیو مشن ہم کام بھر ہم اس کو پوششن شن جاری رکھیں گے امت کی جو درخشہ تاریخ ہے اس کے ادر جس جس ادارے نے کو دلیور کیا ہے اس کا تذکرہ کریں اور اس کے لیے اپنا رول جو ہے آج ہم نے زندگی کو گزارتے ہوئے اس میں رول عدا کرنا ہے یا ایسے گزر چاہنا ہے بہنک یہ سب کے لیے ہے ہر انسان کوشش کرے اپنی جو بھی صلاح ہی تغیرہ دی ہے اللہ 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 لگائے اب اس داتی کلمات کے لیے مختلف ساجدہ حمد الرسول سجدہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی دو سوال کہنا چاہئے سوال نہیں سکتے تہری اور اس کے پر دعا ہو جائے بلیس ہمد سلام اور حضور جاننے کینات مدہ کینات منشہ کینات احمد مجتبہ محمد مصطفہ صلوات علیہ وسلم کے مارکہ حضی یقلوب علیہ مشکلنے کے بعد حسنی عزت کے لائک صد احترام حضی مقبیس تخابہ حضی ہمد جائے حضی مقبیس مقبیس ، مقبیس چاہت سبح سبح حقی این مقبیس مرد مقبیس حضی لائس تک قران عرقی حضی خالبان اور خایرہ صاحب برکار بٹھی صاحب مرد الحاضرین السلام علیکم و مرد حاضرین و مرد حاضرین آپ نے بڑا علمی ورحانی خطاب السلام علیکم آرمانی ہے ان کے خطاب کے بعد یقیما مانگی کچھ کہنے کی بدونتر نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے صورت کو چراب دٹھانا بحیال ہمارے بھائی اصف اجاز صاحب نے جو حکم دیا ہے چند کلمات پرس کر کے آپ جو اجازت چہوں کا آیت کا جو حمان ہے مصور حسنہ کی روشنی میں تلیباتی شکلیا آپ نے جو سمات فرمان ہے انہی کی بات کو آگے بڑھا ہوتے ہوئے کہ یہ بلائے کسی رہن بلن کے نباس کا نام نہیں ہے میں اکثر کہیں جگہوں پہ یہ ذکر بھی کرتا رکھتا ہوں کہ ہاتھ میں امکوٹھین پہنے کا نام ولایت نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی نے کوئی پاہی تصم امکوٹھین پہنی ہو شاید وہ کوئی ولایت کے منصف پر فائز ہو جاتا ہے یا کسی کا رنگ مرنگہ لباس کسی نے دے دیا لوگ سمجھتے ہیں شاید ہی کوئی پیر صاحب ہیں صوفی صاحب ہیں تو ان چیزوں کا ولایت کے ساتھ حالت کوئی نہیں ہے ولایت کس تیز کا نام ہے نبی کریم احمد کشتبہ احمد کشتبہ صدق اللہ حضورﷺ کی اتباع کو اختیار کرنے گا جن کے ظاہر و باطن تقبہ کے نوز سے روشن ہوتا ہے وہ اس عظیم منصف پر فائز ہو جاتے ہیں ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی کی درست رہا اور ایک اجازت کی لیہاد ہوا حضور مجھے اجازت دینی میں معافی جانا تھا تو وہ فرماتی ہیں اتنی برس میرے پاس ہو تم رہے آج اچاند تم نے واپسی کا پروگرام جنا دیئے کیا بات ہے اس بندے نے آگے سے عرض گیا حضورﷺ میں اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ میں کوئی کرام نہ دیکھتا آپ کا موری ہو جاتا میں نے کسی عرصے میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی یہاں میں چاہتا ہوں کہ جو میں امید لے کے آیا تھا وہ یہاں تو پھولی نہیں ہو رہی وہ میری تمانہ کسی اور جنب پھولی کو وہ بزرگوں نے جب یہ سننا تو مسکرائے فرمایے یا ربی تیری بات تو شاید ٹھیک ہو تو نے مجھے دریال کی سطح مر موسندہ نالکہ قراز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ بھی تیری بات ٹھیک ہو سکتی ہے تو نے مجھے ہوا میں مڑتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ایک بات پتا اتنے برس میرے پاس رہے ہو کوئی میری زمان سے تو نہیں ایسا کوئی کلمہ نکلتے ہو سننا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو کوئی تُو نے میرا ایسا قدم اٹھتے ہوئے دیکھا جو سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جی طرح حضور فرما رہے تھے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو قولا فیلا حالا ہے ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبار کر رہا ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو مغاربتہ لگا لوگوں نے سمجھ دیا شاید رنگ برگے لباس کے ہاں ولائت ہوگا یہ رنگ برگا لباس جو ہے یہ ولائت کے ساتھ علم نہیں رکھتا قرآنتوں کے ضرور کا نام بھی ولائت نہیں ہے ولائت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبار کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت ہمیں عطا کی اس پہ عمل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں کو کچھا دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اتنا محبوب بنا دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولائے اتبار کی برکت سے اللہ تعالیٰ بناؤں سے نجات عطا فرماتا ہے تو یہ بولی ایک عاملین جن کی برکت سے برسویر میں اسلام پھیلا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبار کے دعویٰ کی مدودی سے کاما ہوا تھا ہم حضور داد علی حجبی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں حضور حاجہ عجبی دین حضور علیہ کا ذکر کرتے ہیں حضرت شیخ مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں ہم نے جو کچھ ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتماع کی بدہ سے ملا ہے یہ اور یہ کاملین صوفیہ کو نیا طریقہ نہیں بتاتے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زندہ رکھنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو خدم کر دیا ہے اب یہ ذمہ داری فوت یہ کاملین کے کاملوں پر ڈازی دی صوفیہ کرام کی جو ہے یہ تریبات میں شامل ہے کہ وہ اس دین کو آگے بڑھاتے ہیں لوگوں کو جو اسلام کے قریب لاتے ہیں ان کے وجود اتنے برکت والے ہوتے ہیں کہ وہ مسیحان کو بھی گندر بنا دیتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی بدبخت آتا ہے سعادت ہوں بن کے جاتا ہے تو اولی کاملین کی تریبات حقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تریبات ہیں انہیں سے انہیں پوروشنی ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہی وہ آگے بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اولیائی کاملین کے ساتھ اپنے رشتی کو مضبوط کرنی کی توفیق عطا فروائے جس طرح ہر آدمی یہ شکوک و شکوہات کا شکاہ رکھتا ہے تفسریں ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھیں جس سکول آف کارٹ کے ساتھ میرا تعلق ہے ہم دن ان لوگوں کو ولی ماننے کے لئے دیا نہیں ہے جو نواز کا تعلق ہوگا ہے جو دین پر نہیں چڑھتا یہ غارہ کیا ہے بڑے آپ کیسے لوگ ملے گئے اغاند ہو رہی ہوتی ہے یہ نماز کی پرواہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں میرے حضور اللہ بھئی رحمت اللہ علیہ استاد سے باستاد علیہ وسلم بھائی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے کتنا پر جگہ ایک بندہ آیا ہے تو کہتے ہیں جناب یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ اس نماز کی کوئی حمیت نہیں ہے تم حاضر ہی ہوتے تو تمہارے دل جو ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر چلے جاتے ہیں میں دل کی نماز پڑھتا ہوں تو آپ کو فرمایا یہ چھوٹ بولتا ہے یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں میں دل کی نماز پڑھتا ہوں اسلام میں دل کی نماز کو کوئی تصافر نہیں ہے اسلام میں یقین ہے یہ تو ہے کہ دل کو حاضر کر کے پڑھو لیکن وہی طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا اسی ایک مطابقہ نماز پڑھے گا تو وہ نماز قبول ہوگی تو یہ آدمی جو کہتے ہیں جناب افچل میں جانے کی ضرورت نہیں مسلح بچانے کی ضرورت نہیں دل کی نماز پڑھنی چاہیے فرمایا اس کو کو کہ تم کھانا میں دل کا کھایا تو ہو رہا ہے کھانا کھاتے ہوئے تو تم بڑے خیام مان جاتے ہو حضرت جنیاد بہوڑا دی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ہے کہ جناب ایک آدمی ہے شریعت پر جہدہ ہے لیکن نارا یہ لگاتا ہے کہ میں پہنچا ہوں آپ نے فرمایا سچ کہہ رہا ہے وہ پہنچا ہوا ہے وہ جہنم کے کنارے پہنچا ہوا ہے اس آدمی کو منظر کبھی نہیں مل سکتی جو میرے آقا کریں صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو چھوڑ دیں محبت رسول کے جو اتقاضی ہیں ان میں ایک سب سے اہم تقاضی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کی اتباہ بھی کرتا ہے اس لیے یہ اولیہ کاملی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن کیے تو اقوالی نے انہی کی بات کی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں کہ کی محمد سے وفاہ دولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگو کلم تیرے ہیں تو یہ اولیہ کاملی نبی اسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں یہ بات پر اس کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ بہت یہاں تاجر حضرات بھی موجود ہیں یہ جو نئی ریاستیں اسلامی جو پہلے تھی ہیں رشیہ کے کٹرال میں چلے گئے پھر آزاد ہی ہیں اللہ کہہ رہے پھر وہاں اسلام کی بہار آئے گئے تو انشاءاللہ اسلام کی بہار وہاں ضرور آئے گئے تو یہاں جو اسلام انچا تھا یہ اولیہ کاملین کی تلیمات کی وجہ سے یقین ان کی تلیمات حضور نبی اسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاقی ہوئی تلیمات تھیں تو اولیہ کاملین نے اپنے مریدوں کو ان علاقوں کی زبانی سے پھائیں اور فروایاں جا کے ان کی علاقوں میں بھیم جاؤں کاروبار کرو لوگ کے ساتھ معاملات شریعت کے مطابق کرو وہ لوگ چلے گئے دوبانے سیکھ کے وہاں جا کے انہیں کاروبار کرنیشن کر دیئے اب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں شریعت کے مقادی وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں سودا دیتی ہیں ساف ستھرا اب لوگوں نے پوچھنے شروع کر دیا کہ تم کون لوگ ہو یہ ایسے لوگ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے انہوں نے اپنے حضرت کو پیغام میں جو حضور افتے لوگ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں فرمایا آپ اپنا زہر کرنے کا وقت جو ہے وہ آگیا ہے فرمایا آپ کو بتاؤ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولان ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اشتبانی ورکت ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں اقراب آیا ہوا ہے ان لوگوں کو تب یہ پیغام دیا انہوں نے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم غلام ہیں تو ان لوگوں نے بھی آگے سے کیا کہا کہ اگر غلام مصطفیٰ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں بھی غلام مصطرہ بنا دکھنا ہے کہ آج ہم ٹھیک ہوں اتبائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہماری زندگیوں میں انقراب آسکتے ہیں اور اس سے کئی چرام روش کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو اگر دعوت پہنچانا چاہتے تو پہلے ہمیں اپنا آپ ٹھیک رکھ رہے جائیں گے جبان میں ایک جبانی مسلمان ہوا تو وہ پورا اسلام میں داخل ہو جائے جیسے کہ اللہ نے فرمایا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ تو وہ جبانی ایسا مسلمان ہوا کہ ہر عمل دین اسلام کے مقابل اس میں اس علاقے میں پاکستانی بھی تھے مصری بھی تھے مختلف اسلامی ممارک کے لوگ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے تو وہ جبانی اس مسجد کا امام بھی بنا خطیب بھی بنا اس نے اسلام کا پیان دینا شروع کر دیا لوگ اس سے بڑے متاثر تھے لیکن اس کا باق ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو کچھ پاکستانی مصری عرب جو کچھ لوگ جمع ہو کے اس کے باقے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ جناب آپ کا بیٹا ماشاءاللہ ایسا مسلمان ہمیں بڑے مشید ہوتی ہے ہم چلتے ہیں کہ آراب بھی اسلام نے داخل ہو جائے تو اس جبانی مسلمان کے باقے جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا جو جواب دیا اس نے سب کو یقیناً بہت بڑے دعوتیں فکر دی میں کہاں یا میں اسلام کو اچھا دین سمجھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اسلام ہی کے مطابق ان کی بسر کی جائے لیکن جتنہی آپ نے دعوت دینے کیلئے آئے کو ایک بھی اگر میرے بیٹی کی طرح ہو جائے تو میں اسی دن اسلام کو بھول کرنے تو یہ دیکھیں آج اگر ہمارا کردار ٹھیک ہو جائے تو کہیں چراب روشن ہو سکتے ہیں تو بھولی اقام ہیں لوگوں کے کردار ٹھیک کرتے ہیں شکر اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ وعلا شان کر سایہ ہم کے قدر سلام کرتے ہیں آپ بڑے قرحانی علمی مقام کے سجادہ روشین ہیں اور آپ ماشاءاللہ پور ملک ہی میں نہیں بلک ملک بھی دین اسلام کی جو ہے خدمت کردے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آسانی آتا فرمائے اور آپ سے ملت اسلامی مزید بیعیاب ہو تو میں ان کے فوروں کے تمام عراقین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ یہاں مختلف مذہبی عظیم ثقالت دعوت دیتے ہیں جو آکے یہاں ہمیں پیغام محبت بھی دیتے ہیں اور دعوت فکر بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن کے فوروں کو اور ترقی عطا فرمائے اس کے عراقین کے حوصل کو مزید اللہ تعالیٰ مرمد فرمائے واما علیک scolat کچھ سوالات رہیں بوفریس جواب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور پھر غدیبیہ کے میدان میں صحابہ اکرام سے جسے ہم بیعت دیوان کہتے ہیں وہ مختلف مواقع پر مختلف مقاصد کے لئے حضور نے بیعت دیئے حد مکہ کے موقع پر عورتوں سے بھی دین پر عمل کرنے کے نمازے سے بیعت دیئے اور آپ کے بسالفات کے بعد صحابہ اکرام میں بیعت دیئے ہیں تو اس کو شاید انہوں نے سیاسی بیعت اور تصوف کی بائیت کو ملانا سمجھا ہے ایک بنیادی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو تفریق ہوئی ہے سیاست میں اور طریقت میں یہ اس وقت نہیں اس وقت ایک شخصیتی جامعہ ہوتی اگر حضرت صدیق اکبر سے بڑا کوئی اور صوفی اس وقت موجود ہوتا تو صحابہ اسی کی بیعت کرتے ہیں اگر حضرت صدیق اکبر سے بڑا کوئی اور متقی کوئی اور زیادہ قومی رسول اور زیادہ اہلیت مارا ہوتا خلافت کے لئے قرآن اور حدیث کی روشن میں تو صحابہ اسی کی بیعت کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی بیعت محض سیاسی بنیاد پر نہیں کی گئی بلکہ ان کا تقویٰ بھی پیشے نظر ہیں ان کا قلب رسول بھی پیشے نظر ہیں اس وقت یہ تفریق ابھی نہیں ہوئی تھی کہ سیاست اس کا میدان ہے اور روحانیت اس کا میدان ہے سیاسی اور ہوتا ہے اور روحانی اور ہوتا ہے یہ تفریق اس وقت نہیں ہوئی تھی ایک تو یہ بات لیتا رکھیں جو خلیفہ ہے وہ مسجد کا خدیب بھی ہوتا ہے وہ مسجد نبی کے امام بھی ہے انجلانہ نماز بھی پڑھاتے ہیں جنہیں کا خطبہ بھی لیتے ہیں وہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہے اس وقت ابھی یہ تفریق نہیں ہوتی دوسری بات میں نے جو تصوف کی بیعت کا ذکر کیا ہے آپ سسلہ مچمدیہ کا شجرہ پڑھ کے دیکھیں حضرت سیدرہ صدیق اکبر کی بیعت تو سارے صحابہ نے کی جو اس وقت موجود تھے لیکن شجرہ نقشبندیہ جو ہے اس میں حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت سلمان فارسی کا کیونکہ اب ترینکت کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے وہ خاص فیض جو حضرت صدیق اکبر سے لیا وہ آگے اس کو پہنچایا کہ وہ فیض امبر تک پہنچا ہے تو حضرت سلمان فارسی سے آگے حضرت خارب محمد قاسم ہے ان کے بعد حضرت امام جعفر صادق ہیں ان کے بعد حضرت باعزید بستامی ہیں تو جو طریقت کی بیعت ہے وہ الگ سے موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ سیاسی بیعت جو ہے اس کو میں نے طریقت کی بیعت کہہ دیا ہے اور صحابہ طریقت کی بیعت جو ہے اس کے طائل نہیں تھے یا وہ ان کے ہاں موجود نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں کہ اس دور میں ایک ہی ہستی دونوں چیزوں کی جامعہ ہوتی تھی فیض تو ان سے سم نے لیا پر ہمیں فیض کس کے ذریعے آگے میں لیا ہے ہم اس شجرے کو آگے بیان کریں بیعت حضرت فاروق عاظم نے بھی کی بیعت حضرت عثمان غری نے بھی حضرت حسنی کے ادبر کی تھی لیکن جو فیض ہم تک پہنچا آگے وہ ان میں سے کس ہستی کے ذریعے آگے پہنچا ہے ہم شجرے کو اس کا ذکر کرتے ہیں حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ ہو جہاہ کرین ان سے آگے حضرت امام حسن بسری اور حضرت امام حسن بسری سے آگے سلسلہ چشتیہ میں سلسلہ قادریہ میں سید چلتا ہے تو روحانی ایک بار سے جو ہے وہاں فیوز و برکات یا فنافی شہد جو کروایا جاتا تھا اس کو ہم شجرائی طریقت کہتے ہیں اگر کنفیوزن موجود ہو تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں اگر تو میں کہتا کہ حضرت سلسلہ فاروق عاظم پھر حضرت عثمان اگری پھر حضرت علی پھر حضرت امام حسن بسری اس طرح حضرت امام حسن مجتبہ اس طرح شجرہ چل رہا ہے تو پھر آپ کہتے کہ میں نے سیاسی جو قید ہے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے روحانی قید کے لئے جبکہ ہمارے ہاں شجرہ اللہ سے موجود ہوتا ہے اس چیز کو ہر جے ہم مانتے ہیں تو اس وقت ایک شخص کے اندر جملہ صفات موجود ہیں لیکن ہمیں ان تمام صحابہ میں سے کس کے ذریعے آگے فیض ملا ہم صرف کس حسنی کا ذکر شہر میں کرتے ہیں تمام صحابہ نے حضرت سینا صدیق ادبر کی بیعت کی لیکن ہمیں جو نقشبندی فیض ملا وہ حضرت سلمان فارسی کے ذریعے سے ملا اس لیے ہم حضرت سلمان فارسی کا ذکر آگے تھے یہ قستاد کے شکر تو سو ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ہمارا استاد ہوئی ہے جس سے ہم نے پڑھا ہے اس لیے ہم شجرہ طریقت میں اپنے مشاہد کے حالے سے شجرہ کرتے ہیں دونوں طرح کی بیعت جو ہے وہ باب میں رائد ہوئی اور ابتدا میں ایک ہی قسم کی بیعت تھی جو روحان عزید علی شہر خدا نے فرمایا حضور نے جسے ہماری نمازوں کا امام بنایا ہے اسے ہی ہم اپنے امور کا والی بھی بنائیں گے رسید حسنی کے پر بیعت کرتے ہوئے حضور حضور نے قرار نے فرمایا کہ حضور نے جنہیں ہماری نمازوں کا امام بنایا تھا انہیں ہی ہم اپنے امور کا بھی والی بنائیں گے بیعت کا لفظی معنی تو بیعت کرنا بیچنا اور خریدنا اور اس کو پھر استعمال کیا گیا کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے پختہ وعدہ کرنا اس پختہ اہم کو بیعت کہا گیا اب آپ یہ کسی مقصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے وعدہ کرنا کسی بھی کام کے لیے کہ میں ہی کام آئندہ کروں گا اب بیعت کی جو صوفیاء کے حدث میں ہیں ان میں پہلی ہے بیعت توبہ کہ مرید مشہد کے ہاتھ پہ آدھرات کے وعدہ کرتا ہے آئندہ زندگی میں شریعت کے مطابق بزارتا پچھلی زندگی جو گناہوں میں گزر گئی وہ گزر گئی میں اس سے توبہ کرتا ہوں آئندہ زندگی شریعت کے مطابق بزارتا یہ بیعت توبہ دوسری ہے بیعت طریقت کہ جو سلسل آلیہ کے وظائف ہیں مراقبات ہیں تعلیمات ہیں میں ان کو اپناوں گا اور آپ نے مجھے فنافر رسول کرانا ہے میری روح کی اتنی تربیت کرنی ہے کہ میں مجلس محمدی تک پہنس سکوں اسے بیعت طریقت کہتے ہیں ایک ہے بیعت برکت کہ آپ نے کسی وزروں کے ہاتھ پہ آدھ رکھے بیعت کی صرف ان سے برکت حاصل کرنے کے تو نامکمل علم جو ہے وہ ہمیشہ کنفیوزن ہی پیدا کرتے ہیں انکمپلیٹ نالج جو ہے وہ بزادے خود ایک ہجاب ہے ایک کرتا ہے بیعت کے حوالے سے جب تک اس کے مختلف پہلوں پر نظر نہیں ہوگی ہم کسی ایک واقعہ کو سامنے رکھ کے حکم نہیں لڑا سکتے صوفیاء کے ہاں آج کار یہ بیعت برکت بیعت توبہ بیعت طریقت یہ سب رائچ ہیں عام طور پر جو سلسلوں میں بیعت ہو رہی ہے وہ یہ بیعت توبہ ہے اور جو اہل لوگ ہیں وہ اپنی مریدین سے بیعت طریقت بھی لے رہے ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں اور روح کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ وہ بجلس محمدی میں حاضر ہو سکے سیدو اس نے پوچھا ہے کیا عام آدمی بھی تباہ رسول سے ولی بن سکتا ہے یا جب تینشین ہی ولی بن سکتا ہے عام آدمی بھی تباہ رسول سے جب کوئی آدمی کفر سے نکل کے اسلام میں آتا ہے اور پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ ولایت کے ملک میں داخل ہوگئے وہ ملک کے ولایت میں داخل ہوگئے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اسلام قبول کر لیا ہے تو ولایت کی پہلی سیڈی پہ وہ کھڑا ہوگئے اب جتنا تقوی اختیار کرتا جائے گا اتباہ رسول اختیار کرتا جائے گا وہ اتنا بڑا بنی بنتا جائے گا اسلام پر عمل کرنے سے روح پہ جو رنگ چڑتا ہے اسی کو تو روحانیت کہتے ہیں ابھی حضرت صاحبہ صاحب نے کتنی خصول بات کیا موٹیاں پہننے کا نام اسلام پر عمل کرنے سے جو ایک اثر ہوتا ہے شخصیت پر جس رب نے چیزوں میں اثر رکھا ہے اس نے عامال میں بھی اثر رکھا ہے بلڈ پریشن والا کیونکھ نہیں کھارا بلڈ پریشن نہ بڑھ جائے شگر والا چینی نہیں کھارا کئی شگر لیول نہ بڑھ جائے جس رب نے چیزوں میں اثر رکھا ہے رات کوتھ کے ترجیت پڑھیں گے سجدہ کریں گے اس کا اثر بھی لوب پر ہو رکھا ہے مشکل وقت میں سچ بولیں گے اس کا اثر بھی لوب پر غا ہے جس رب نے چیزوں میں اثر رکھا ہے اس نے عامال میں بھی اثر رکھا ہے جو آدمی شریعت پر عمل کر رہا ہے اس عمل کا اثر جو شخصیت پر ہو رہا ہے وہی روحہ نہیں ہے اس کے لئے گدی نشین ہونا شرط نہیں ہے ہاں صوفیاء کی برکات روز برکات کے لئے بیعت کرنا ضروری ہے ویسے اگر کسی نے بیعت نہیں کی اللہ کو واحد مانتا ہے توہید کا قائل ہے حضور کی ختم نبوت کا قائل ہے عقیدہ اس کا ٹھیک ہے اور اپنے طور پر جتنا اس کو دین کی سمجھ ہے اس نے دین پر عمل کی ہے تو قیامت کے دین اس کی بخشش روڑ ہے حال عدرت نے فتا و رزبیہ میں یہ بات نہیں کی لیکن وہ برکات وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہوگا جو بیعت کر کے روحانی منازل تہت کرنے والوں کو حاصل ہوگا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے جس کا عمل ٹھیک ہے قیامت کے دین اس کی بخشش روڑ جائے گی لیکن وہ مقام نے حاصل ہوگا جو بیعت کر کے وہ فیوز و برکات حاصل کرنے سے ملتا ہے اس کے لئے میں بلکات آپ کی حضور کروں گا کہ جس آدمی کو اس چیز کا زوق نہیں ہے یا جو میں نے روحانیت کے حوالے سیادہ حضرت میں بزارشات پیش کی کہ باطل کی اسلہ اور دن کو سوارنا ان چیزوں کا جس کو زوق نہیں ہے اس کے لئے ذرا مشکل ہے اس کو سمجھنا اتنا ہی کہوں گا کہ دو آدمی کاندے سے کاندہ ملا کے کڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ایک ایسا ہے کہ جس کی نماز اس کے موں پہ ماری جا رہی ہے اور دوسرا ایسا ہے ایک نماز پہ سات سو نمازوں کا سباب میں رکھا ہے یہ فرق کیوں ہے یہ فرق ہے دل کی کیفیت کی وجہ سے آپ شیشے کے سامنے پھول رکھیں تو پھول کا عکس آئینے کے اندر آ جائے جب آپ اپنا دل کسی صوفی کے سامنے کریں گے تو صوفی کے دل میں جو تقوی ہے اس کا عکس آپ کے دل میں آ جائے گا اسے ہم کہتے ہیں صومت مشاہد کی صومت اس کے لئے بیعت ضروری ہے کہ جب آپ اللہ والوں کے پاس جائیں گے ان کے دل کی جو قلبی کیفیات ہیں وہ آپ کے دل میں منعقص ہیں اسے انکاسی توجہ کہتے ہیں اور دوسرا ہے کہ وہ صوفیات پر تربیت کرتے ہیں اس قیفیت کو پختہ کرنے کے لئے توجہ دیتے ہیں ان کی جو توجہ ہے اس سے فیض ملتا ہے اور آپ سے اگر یہ پوچھیں کہ توجہ کا سبور قرآن سے دیں تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ حضرت سلمان علیہ السلام آپ کا دربار لگا ہے سو نا سو میل دور تخت پڑا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں کون ہے جو اس تخت کو ملکہ عبریلیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اٹھا کے لائے افریق نے کہا کہ آپ اپنی نگا سے اٹھنی سکیں گے میں پہلے لیا ہوں گا آسو بی البریہ نے کہا کہ آپ کی پھلکیں مل کے جدا نہیں ہوگی میں پہلے تخت پڑا ہوں گا یہ نہیں کہا اتنی دیر میں جتنی دیر پھلکیں مل کے جدا ہوں گا کہا اس سے بھی پہلے اب آپ مجھے وقت تو بتائیں کہ پھلکیں مل کے جدا ہونے میں وقت کتنا آگا اتنا وقت نہیں مل کے کہا اس سے بھی پہلے تخت سونہ سو میل دور پڑا ہوئے اور حضرت آسو بن مرکیہ کہتے ہیں میں اس سے پہلے لاؤں گا کہ آپ کی پھلکیں مل کے جدا ہوں بس توجہ ہی کریں گے تو تخت اٹھا کے سامنے نہ کریں صوفیاء کے ہاں جو لفظ بولا جاتا ہے توجہ کا یہ قرآن منید کی اس آیت سے سامنے جب اللہ مارے توجہ کرتے ہیں سینوں کی طرف تو ان کی توجہ سے بھی مل دیتے ہیں اور توجہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے لیکن پہلے میں جو کہ کافی دیر بھرکت کو کر چکا ہوں اس لیے بھارہ نہیں دلائے کی طرف جا رہا اتنا ہی کہوں گا کہ بیعت کرنا اس لیے ضروری ہے دیکھیں دنیا میں تو جس نے بی اے کیا وہ ایم اے کرتا ہے جس نے ایم اے کیا وہ ایم فل کر رہا ہے ایم فل کی ہے تو ڈاکٹریٹ کر رہا ہے کہتا ہے میں اچھا سے اچھا زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنا علم جو ہے اس کو نکھاروں کو لیکن جب اللہ کے قرب کی باری آتی ہے تو ہم تھوڑے پاری احتفاہ کر لیے ہیں جب اللہ کے قرب کی باری آتی ہے تو پھر ہم تھوڑے پاری احتفاہ کر لیتے ہیں کیونکہ حقیقت میں ہمیں اللہ کے قرب کی اہمیت یا فضیلت کا علم نہیں ہے قرآن کہتا ہے اللہ تعالی کی یہ شان ہے اس کے مطابق ان لوگوں نے قدر نہ دی وگر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہے عمل ٹھیک ہے وہ ولی ہے اسے اللہ کا قرب مل رہا ہے تقویہ پنایا ہے اللہ کا قرب مل رہا ہے ہاں اگر اس کا عقیدہ درست نہ ہو یا عمل درست نہ ہو تو پھر اللہ کا قرب نہیں مل سکتا اور بیعت جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ سلسلہ علیہ کی جو برقات ہیں وہ حاصل ہیں آج خان کا ہی ادارہ زوار کا شکار ہے اس کی کیا وجودات ہیں اور ان کا حل کیا ہے آج صرف خان کا ہی ادارہ نہیں آج ہمارے سارے ادارے زوار ہیں کیا فیال ہے جب باقی ادارے زوار کا شکار ہے تو کچھ نہ کچھ اثر تو پھر خان کا ہی ادارہ چw بھی بھنا تھا کیونکہ وزوار سلسلہ آجاروں کے لوگ نہیں تو ہاں جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میں کیا کیا بھئی اگر باقی ادارے ہیں تو ان سارے کامیاب اور ایک خان کا ادارہ زوار کا شکار پھر تو آپ کے خان کا ادارہ کیوں زوار کا شکار ہے اب تو سارے ادارے زوار کا شکار ہے اور ان زوار سلسلہ داروں کے لوگ ہی وہاں بھی جا رہے ہیں تو وہ کامیابی دارہ بھی انہوں نے زوال کا شکار کر دیا ہے ایک تو یہ بجا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے جاہلیت اسلام کی جو اصل جنگ ہے وہ جاہلیت کے ساتھ ہے علانِ عقوة سے پہلے جو دور ہے حضور کی تشریف آخری سے پہلے جو دور ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں دور جاہلیت اسلام آگیا اور ہم کہتے ہیں اسلام آگیا اب یہ دور جاہلیت نہیں تو اسلام کی اصل جنگ جو ہے وہ جاہلیت کے ساتھ اسلام کا سب سے بڑا دشمن عمر بن حشان جسے مکہ والے کہتے ہیں ابو الہم حضور نے اسے کہا ابو جہل کیا کہا ابو کفر کہا ہے ابو جہل کہا ہے ابو کفر نے کہا ابو جہل کہا کیوں اسلام کی اصل جنگ جہالت کیا ہے تو جاہلیت جہاں ہوگی وہاں اسلام کی برقات اٹھ جائیں گی اور جہاں اسلام کی حقیقت ہوگی علم ہوگا وہاں سے جاہلیت اٹھ جائیں گی جاہلیت کی وجہ سے جہاں اور اداروں میں زبال ہے وہاں اس ادارے میں بھی زبال ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ادارہ مکمل طور پر زبال کا شکار ہے میں ایسے اس دور میں ایسی خانقاؤں میں گیا ہوں جہاں کے سجادہ نشین کو میں نے کوشش بسیار کے باوجود ایک سنت کا بھی تارک نہیں دیکھا سبحان اللہ ایسے ادارے آج بھی اس دور میں موجود ہیں حضور زیادہ عمد قدس حصیر و عزیز کو میں نے دیکھا ہے جسٹس بیم حمد کرم شیح صاحب الازری رات بارہ ساڑے بارہ پھنے کہیں سفر سے واپس آئے تو گاڑی مسجد کے آگے کھڑی کر کے مسجد میں چلے کے نفر پڑھنے کے آپ کو پتہ ہے ہمارے آقا کریم سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں نفر پڑھ کے پھر گھن جاتے ہیں یہ سنت لوگوں کو یاد ہے نہیں میں پاک حضور ایک پاکیزہ محفل میں کھڑا ہوں قیامت کے دن اس بات کا جواب دے ہوں میں نے خود دو مختلف مواقع پر نصورات کے وقت دیکھا ہے آپ سفر سے واپس آئے ہیں پہلے مسجد دے ہیں نفر پڑھے ہیں پھر آپ کو گھنے ہیں اس دور میں بھی ایسے ادارے موجود ہیں لوڑنوالا ریا نخالیت لوڑ کی تیمی سے پھنکی اگر ہماری تلاش ناکس ہے تو یہ نہ کہیں کہ دنیا میں کامل ہی کوئی نہیں موجود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے ایمان والا تقویر سچوں کی محفل میں آؤ اگر دنیا میں سچے موجود ہی نہیں تو ہم نے جانا تھا جب تک قرآن کی یہ آیت موجود ہے کہ اللہ والوں کی محفل میں آؤ اس وقت تاک اللہ والے بھی موٹھو قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل کرنا ممکن نہ قرآن ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا قرآن کہے اہل اللہ کی محفل میں جاؤ ہم کے دنیا میں اللہ والے ہے ہی نہیں ہم قرآن پہ عمل کیسے کریں تو جس طرح نے حکم دی ہے نا کہ اہل اللہ کی محفل میں آؤ اسی رب نے اپنے بندے بھی پیدا فرمیشن ہماری تلاش غلط ہو سکتی ہے اندازے فکر غلط ہو سکتا ہے ورنہ اللہ والے آج بھی موجود اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے زوال کو جاہلیت دور ہو اور علم جو ہے وہ پھیلے اور دینا پھر خانتاہیں روحانیت کی روحانیت کے مراقص ہوں گے اقبال نے کہا کہ عزابوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشے مند عزابوں کے تصرف میں آئے تو پھر وہ مراقص جہاں انسان تراشر جاتے تھے وہاں سے انسان نہیں تراشر جا رہے بلکہ وہاں بھی ہے دنیا پیلے پیل آگئے اصل سرچشنی جو ہیں روحانیت کے وہ مانگ پڑ گئے ان کے حال کے لیے علمی اقتار جو ہیں ان کو اگر فرمان چڑھایا جائے تو یقینا ہم اپنی نتائے جنگشتہ کو ببارہ پا سکتے ہیں میں اس موقع پر سیر سٹیڈی سینٹر کے راکین کوئے پر پھر حدیعہ تبریق بیش کروں گا کہ انہوں نے علمی اقتار کے فروغ کے لیے اس مہانہ محفلتہ کے نکان کیا کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ حضور حیدر تبرار شیر خدا کرم اللہ و وجہ و کریم اور حضرت خالی عاصم قصری رحمت اللہ علیہ کی جو ملاقات مقالمہ آپ نے بیان کی ہے اس کا حوالہ ہوتا دیں ایک تو سید ذاتر حسین شاہ صاحب ان کی کتاب ہے المصطفیٰ والمصطفیٰ اس میں ہے اور دوسرا مصر کے ایک عالم ہے انہوں نے عربی زبان میں کتاب لکھی ہے احوال السوفیہ کے ایک عالی سے اس وقت ناچیز کے باس گاڑی میں وہ کتاب موجود ہے حافظ نویر چشکی صاحب نے اس وقت پوچھا ہے تو آپ سب سمیاز کروں گا کہ وہ ابھی اس وقت بھی میرے باس کتاب موجود ہے گاڑی میں احوال السوفیہ کے حوالے سے ایک مصری عالم نے عربی زبان میں لکھی ہے اگر اس کا عرضو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے آپ وہ کتاب دیکھ لیں احوال السوفیہ یا پھر المصطفی والمتزا اس کے مصدر نفضہ کے حسین شاہ صاحب ان دونوں کتابوں میں آپ کو یہ بات ہوئی ہے وما آمین مصدر نفضہ کے لئے میں پرویس کو ستباز کروں گا اس سے پہلے کرنے تھے بات مصدر نفضہ کے لئے پرویس کی اداو کے زبان کے حالے سے تمہاری سے تو ہم کبھی کبھی کوئی کوئی امید کی حسوس ہوتی ہے تو ہم دوستوں نے کہ یا اچھا جارہ گیا پر کریں تو اس کو اپریشیٹ کرو مختلف مواقع اپنا چھوٹو کو یا سارت والی ویسمنٹ میں تو بھی ہوا اس میں کمزوری اداروں میں بہت ہے لیکن ہمیتہ کہ چھو یا اچھا کام کرتا تو اس کو اپریشیٹ کرنا چیئے ناس ٹائم میں ایک بیفر میں صاحب جو رہا ہے حامد صاحب بھی اور حامد صاحب بھی مجھوگ تھے پولیس کا ایک پروگام ہو رہا تھا تو وہ لوگوں نے ریکاوریز دے رہے تھے اور کچھ پولیس والوں گرشیٹ کر رہے تھے تو میں نے ایک پولیس والا کا دوست میں پڑا اچھا ہے میں ایک انسان نے کہا ہے یہ فرارٹری رہا ہے صحیح کرتے ہیں میں جنرمنٹ آگیا کہتا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے میں کہا مجھے ڈیٹیل ہو اچھا میں گھر چلا گیا تو مجھے رات کو اس کا فون آیا کہ وہ آپ ڈیپیو صاحب کو فون کر رہے کہتا ہے نہیں آپ اس کو فون کر رہے میں نے فون کیا جو رہا ہے کہتا ہے بھائی ہمیں نہ اپریشیٹ کر دینا میں کہتا ہے کیوں کہتا ہے نہ لوگاں کرنا ہے تیرے لوگاں منو کہاں کہ تو گروہ ہیں آپ نے میں نے کہا آپ سے بلکل پر بات نہیں ہوئی میں نے اسے صرف ڈیٹیل ہوئی بات کیا کہ پولیس نے کیا کیا ہے لیکن واقعہ بیان کرنا کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا ہم لوگوں نے فلسٹیشن پہلا کر دیا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو بھی وہ جانا نا اپریشیٹ کرنے والے کوئی چھانا جاتا ہے جس کو کیا جاتا ہے وہ بھی بچانا پرشوئی ایک اشکار ہے کہ لوگوں نے شکیل نہیں آیا کہ یہ کیوں ہوا ہے اس میں مجھے کہا رہے ہیں کہ آپ لوگ سمجھتے ہو کوئی پولیس کو تو امج تو جو بھی ہے آپ کو پتا ہے آپ لوگ معاشرتی حوالے سے کچھ اگر مدد کر سکتے ہوتے ہیں یہ بات یہ نہیں بچوں کی ہوتی ہے لوگ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو اس میں آپ پہلی موقف ہی یہ ہے کہ ریکشن نہیں کرنا ایکشن یا ریفلیکشن اور معاشر میں جتے ہیں کانٹے ہیں پتھریں ان کو چنیں اور اپنا روڑت آ کر کہتے ہیں اس معاملے میں آپ تعاون مجھے اس کے لئے حاضر ہم اشارت کرتے ہیں لیکن بہت اس معاملے میں ہمیں بھٹر کو حضر کرنا چاہیے ہمارے گلے محلے میں یہ کہ کوئی اچھا بندہ آگے پر اس کو اپنی شکر ہیں کوئی ادارہ ہے کوئی فرد ہے ہر وقت برا 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 اب اچھے انسان تو خرچے کا موجود ہے یہ فال بھی مارا بنا جا رہا ہے پولیس بھی ادارہ ہے دوسرے ادارے بھی ہیں اچھے اچھے چیزوں کو اپنی شکر کرنا چاہیے پہلے سے دوائے کرمات پی آپ نے دانکل کوئی فریشت دینے حضرت شکر بھی کریں دعا کا جہاں تک تعلق ہے وہ ما شاہ اللہ اتنی بڑی حسنیاں بیٹھیں ہیں میری کیا مجال کتھر مہر علی علیہ السلام کہاں حافظ صاحب بیٹھے ہیں اتنی شخصیتوں کی مجلوکی میں دعا کا تو میرا حق بنتا ہی نہیں میں صرف آپ سب لوگوں کا شکریہ کروں گا کہ آپ وقت نکال کے چھوٹی کے دن پھر بھی آپ آتے ہیں آپ کا بہت شکریہ دراصل یہ ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد تک طرف جو اشارہ کیا ہے حبیر صاحب نے یہ اس سے کچھ ملتا ہے جو اس کا کام ہے کہ مانا کہ آج بہت زمان کا وقت ہے وہ اس وقت تھا ایک جہلیت کا راو اس کو کہتے ہیں کریم جہلیت کا راو آج یہ ہم جدید جہلیت کے راو میں ہیں اس وقت کی حل سیرت نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا اور آج بھی اس کا حل کسی میں ہے یہ جو مرکز ہے آپ کے بہت مبارک ہو یہ سیرت سٹڈی سینٹر پورے پاکستان میں کہیں ہیں اور اس کو بنانے والوں میں ہمارے استاد محترم فرغیسر جباز صاحب بھی مجھے لیکن ان کے ساتھ اگر بیٹھا جائے تو آج تک نبی فیصد لوگ جو ہیں وہ کاروباری اور کاروباری لوگوں کے مطلب حصور پاک کا ایک شاہد ہے کہ جو ایمانتان کاروب ہوگا اس کو شہدہ اور صدیقوں میرے سے اٹھایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے شہر ہے اس میں یہ سینٹر کا جو قیام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں دیکھئے ہمارے کتنے بزرگ تشریف لا رہے ہیں ہر مسلک کے بہت بڑے بڑے عالم کو بھی آ رہے ہیں بڑے بڑے سکالر کو بھی آ رہے ہیں اور ایک ہی پیغام ہے وہ ہے محبت کا پیغام تو میں بڑی صاحب کے والد صاحب کے جسمے میں تو حافظ صاحب میں ایک بہت بھول کی بات کی انہوں نے کہا اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ولی بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے وہ میرے محبوب کی بیہنی تا سپر لیسے ہیں پھر دعائی ابراہیمی وہ دیتی ہے کہ رسول پاک کیا کرتے ہیں حکمت اور دانش کی بات پڑھاتے ہیں پھر تذکیہیں لفظ کرتے ہیں یہ سب سے بڑی قرآن کی شہادت ہے کہ کریکٹر بیڑنی ہی سب سے بہت بھی ہوئے ہیں جو کہ اخلافیان حمدی سے پیدا ہوگا ہے یہ مرکز الحمدللہ اس میں کسی قسم کی کوئی فرقہ یا مسلک کو سپیسیفائی نہیں کیا کرتا جہاں تبلیغی جماعت والے لوگ دیا رہے ہیں جہاں ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرمائیں رسولِ خدا کے جو صحیح جانسی ہیں وہ علماء تو ہیں لیکن زیادہ سالمین اور قالیہ اکرام ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہانا بھی بہت مبارک ہے ہم ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے اللہ اس کو قبول کرے اور اسی طرح کہ ہر محکمے میں جیسے پیر صاحب نے جنمایا کہ مانا بھی زمان ہے آپ پرس میں چلے جائیں آپ کو ذنفکار چنہ جیسے جو آپ موٹر وے میں چلے جائیں بہترین اداروں کی شکل میں لے گی آپ موٹر وے میں چلے جائیں ہم لوگوں میں بھلوک ہیں بہترین لوگ میں لے گیو اسی طرح خانگاہی نظام میں لے گیو آج بھی اللہ کی طرف موجود ہیں مقصد تلاش ہے تو یہ ہمارا ادارہ جو ہے سیدت نبوی درست یہ مسجد نبوی کی ایک برانچہ میرا سکتیمان ہے بلکہ اگر میں کہہ دوں تو برا نہ مانیے گا یہ ایک خانگاہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اللہ فاتھ اس کے محصد کو اعلیٰ کرے اور راگے لیے تو میں ادھر ہی مزرگوں کوئی کہوں گا حافظ صاحب کو کہ وہ آگے کریں اس محصد کے فورم بعد نیچے بازمات پر نماز بھی ہوگی اگر آپ پہلے مجھے اجازت دیں تو وہ خواجہ خاور کو کہنے کے بوری نام بھی کیونکہ خواجہ خاور کے والد اور یہ ہمارے اسیدر سینٹر کے شروع دن سے بھی سرپرستی اور خدمت کر رہے ہیں ان پر نام بھی لکھا ہوئے ان پر نام بھی لکھا ہوئے اس میں ایک شیرد ہے سیدر سینٹر کی اور ساتھ بکس ہے سیدر کی شروع طے پر نماز تیر کھا ہوگی یه شیرد نماز 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 موسیقی 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 ملدد اسلامیہ کا تدیر صلاح فرمائے اور ان سے ملدد اسلامیہ کو مذہب کریہا فرمائے یا اللہ پاکستان کو ملدود فرمائے جو اس کے خیر خواہر انہیں کامیہ بھی عطا فرمائے اور پاکستان کو عمل کر کے حوارہ بنا دیشت گردی کی نالت کو اس بطن سے ہمیشہ کے لئے دل فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو متحد فرمائے اور مددار انہیں کی توفیق عطا فرمائے سب کا دین بہتر فرمائے سب کی دنیا بیتر فرمائے وصلا اللہ تعالی رہی حقہ محمد وعالی آلہ واصحابہ